اے محرم بھائی اور بہنوں اللہ صبح رکھ و تعالی اس کائنات کا پیدا بھی کرنے والا ہے مالک اور خالق بھی ہیں حکم اسی کا چلتا ہے باقی تو سب اس کے کاریندے اور اس کی مانکے چلنے والے ہیں علم تر ان اللہ یستو لہو من فی السماوات و من فی الارض تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شئے میرے ہی ذکر میں لگی ہوئی ہے اور تو کرو ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے پتہ ہو پتھر ہو پہاڑ ہو پانی ہو سمندر ہو زریت ہو پترہ ہو پرندے ہو درندے ہو اللہ کل فرماتے ہیں ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے ایک انسان ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے اے انسان تجھے اختیار ہے چاہے تو مجھے یاد کر چاہے تو مجھے بھول جا راستے میں تجھے دونوں دکھا دی ہیں اب تیری مرضی ہے کہ میرے راستے پر آ تیری اندر نیکی بھی رکھی ہے تیری اندر برائی بھی رکھی ہے کہ یہ اختیار ہے باقی تو ہر چیز اللہ کی حمد و سنا میں لگی ہوئی ہے زمین کلے کر آسمان تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے کرسی پر کوئی مضبوط آدمی بھاری آدمی بیٹھ رہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے چار پائی پہ زیادہ آدمی بیٹھ رہے ہیں تو چون چون کی آواز آتی ہے اس کو عربی میں آسمان چیختا ہے بولتا ہے اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں اور اس کا کیا تصور ہے آپ نے فرمایا اس میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر اس میں فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں چکائے ہوئے پڑا ہے زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی حکومت ہے اسی کا فیصلہ ہے وہ جسے ایک عزت دے گا اسے عزت ملے گی جسے زلیل کرے گا وہ زلیل ہوگا اس نے ہمارے پر نیمتوں کی بارش برسائی اور ایک کام ہم سے مطالبہ کیا ہے کچھ نہیں مانگا ہمارے نفع کے لئے ہے اللہ کی معنی مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَادُتُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاطِرًا عَلِيمًا کہ میری مانو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا میرے سے بڑا خدردان کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لئے لگا دیا ہے اے تمنبر انسانوں کی خدمت کر اس میں تجارت کی کشکیاں چلیں اس میں سے مچھنیاں نکلیں جن کا گوشت کھاؤ اس میں سے موطی ہنکالو جس کے زیور بناو عورتوں نے پہنے اور ان کی زینت زینت اور خوبصورتی کا سامان بنا پھر اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے کھانے کے لئے سواری کے لئے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا جِفْقُمْ وَمَنَاسُ وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ پھر اللہ بارش ورساتا ہے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا اُمَّا شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پھارتا ہے فَامَتْنَا فِيهَا حَبَّمْ عَنَبًا وَقَبَّمْ وَذَيْتُونَمْ وَنَقْلًا وَحَدَارِقَ غُلْبًا اس میں سے غلے، پھول، پھل، سبزیاں نکالتا ہے سر اللہ تعالیٰ ان کو میٹھا کرتا ہے ان میں اپنے ہاتھ ڈالتا ہے وَمَا تَخْرُجَ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ اَقْمَانِهَا سر اللہ تعالیٰ ان کو سیار کر کے ہمارے پاس خود پہنچاتا ہے کہ کھاؤ بھئی اس میں رنگ بھر دیا کسی میں ذائقہ بھر دیا کسی میں خشو بھر دی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ غَلُولَ زمین کو اللہ نے تابع کر دیا مسخر کر دیا اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنا دیتا جیسے چاند ہے کہ نہ وہاں ہوا ہے نہ پانی ہے تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا فرمایا سانس لینے کے لئے یہ پانی پیدا فرمایا زندگی گزارنے کے لئے مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے پانی کو ختم کر دوں تو کون ہے جو تمہارے لئے پانی لائے اللہ کا عمر ہے پانی نکالتا ہے جس سے ہماری زندگی کی تبین ترتیب چلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی طاقت رکھ دی اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ اَحْيَاءً وَأَنْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِ شَامِحَاتَ وَاسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنفُرَاتَ بَيْلُنْ يَوْمِ ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ ارے میرے بندو میرے تم کیسے ناشکر ہو دیکھو تو سئی میں نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تمہیں بھی لے کے چل رہی ہے تمہارے مردوں کو بھی لے کے چل رہی اس میں پہاڑ لگے ہمیں اس میں سے پانی نکلتا ہے میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اللہ تعالی نے زمین میں ایک طاقت رکھتی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس کی وجہ سے ہم زمین برٹکے ہوئے ہیں یہ زمین ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھوم رہی لٹو گھومتا ہے لٹو جیسے گھومتا ہے ایسے یہ زمین ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے یوں گھوم رہی کھونتے ہوئی چیز پر کوئی بیٹھے تو کیسے اڑتا ہوا چلا جائے جیسے ہم موٹر سائیکل کے پہیے پر یا کار کے پہیے پر دو چار پتھر رکھ دیں پھر اس پر اس پر اس پائر کو چلائیں تو وہ تو پتھر اڑتے ہوئے کہیں کہیں چلے جائیں گے سائیکل کے پہیے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیں چھوٹے گھونیاں رکھ دیں پھر سائیکل کا پہیے چلائیں تو وہ تو اڑتے ہوئے کہیں چلے جائیں گے یہ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ یہ زمین ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے اور ہم اس پر ارام سے بیٹھے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اے یوں گھومتی ہے ہزار میل کی رفتار سے اور دورتی ہے چھاست ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھومت بھی رہی ہے اڑ بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے خود بھی رہی ہے اس کا یوں چکر چل رہا ہے تورج کے گرد اور اللہ تعالی نے زمین میں طاقت رکھتی جو ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے اوپر سے ہوا کا دباؤ ڈالا ہر انسان کے سر کے اوپر دو سو اکسی من ہوا کا دباؤ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے اگر اللہ اس دباؤ کو بڑھا دے اس دباؤ کو چھے گناہ کر دے یہ دباؤ چھے گناہ ہو جائے تو چھے فٹ کا عادی تازہ ہے کہ ہمارا قد اپنی طبعی مقدار پر بھی آ جائے اور اوپر دباؤ بھی ایسا رہے کہ ہمیں اٹھا کے اوپر نہ لے جائے سلگان اور زمین میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ یہ طاقت ہمیں اوپر چلنے بھی دیتی اگر اللہ زمین کو چھے گناہ کر دے تو زمین کی طاقت چھے گناہ بڑھ جائے گی تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کا اٹھانا نممکن ہو جاتا ہمارا چلنا نممکن ہو جاتا ہمارا پھرنا نممکن ہو جاتا تمین ہمیں ایسے جکڑ کے بیٹھ جاتی پھر اللہ نے ایسا اندازہ فتگرنا فنحمل قدرون اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے زیادہ اندازہ لگانے والا کون ہوگا دنیا کی انجینئر تو کوئی توڑ کرتے ہیں کوئی پھوڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسی انجینئریں گے کہ بغیر کسی اللہ پاک نے نمونے کے ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ حکم دیا اور وہ اندازہ کے ساتھ بنتی چلے گی تو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے کرنوازہ اللہ ہے دینے والا اللہ ہے نظام چلانے والا اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ زمین کی طاقت کو ختم کر دیں اور اس میں سے کشش کو کھینچ لیں تو یہ زمین چھ ہزار میل سے گھنٹہ کے رفتار سے اڑنا شروع کرے گی اور تین چار ہفتے کے اندر سورج کے اندر چلی جائے گی اور سورج وہ آگ کا انگارہ ہے کہ جس میں سے ایک ایک آگ کی جو لپٹ آگ کا جو ایک ایک شولہ نکلتا ہے وہ تین تین لاکھ میل لمبا اس میں سے آگ کا شولہ نکلتا ہے اس کا ایک ایک شولہ جو ناپا گیا ہے وہ تین تین لاکھ میل لمبا ہے بارہ ہزار بارہ ہزار دگری اس پر درجہ حرارت ہے تو اس کی تھوڑیشی حرارت آتی ہے اور لوگ جلنے لگ جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہ سارے ڈاکٹروں کو لے کر انجینئروں کو لے کر سائنسلانوں کو لے کر الیٹرونیات والے اور فلانٹ امکان اور یہ سارے گھر اور ساری بلنگیں اور یہ زیور اور سونہ اور چاندی اور گاڑیاں میری گاڑی ایسی میرا زیور ایسا میرا سونہ ایسا میرا گھر ایسا میرا خاند بڑا ڈاکٹر میرا خاند بڑا تاجر یہ سب اُڑتے ہوئے صرف تین چار ہفتے کے اندر اس بڑے آگ کے انگارے میں جا کر گریں گے جتنے در تین تین لاکھ میل لمبا آگ کا شولہ نکلتا ہے تو زمین جائے گی کہاں نظر کہاں آئے گی نظر کہاں گی بارہ لاکھ گناہ بڑا سورج ہے زمین سے اور جو زمین اس میں جا کر گرے گی تو تنکے کی طرح جلد کراف ہو جائے گی تو میرے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ اس ساری کائنات پر اکیلا حاکم ہے جتنے اس کی رحمت پر قربان جائیں ہر چیز پر اس کا حکم نافذ ہے کوئی چیز اللہ اس حکم کے خلاف نہیں کرتی سورج کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے آگے جائے پیچھے آئے چاند کی طاقت نہیں سیاروں کی طاقت نہیں زمین کی طاقت نہیں ہمانے طاقت نہیں ان سب پر اللہ کا براہ راست کنٹرول ہے یہ کرنا ہے بس ان کو ایک آرڈر مل دا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رحم فرمائے بھئی کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی راختہ یہ ہے ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا اگر اللہ چاہتا ہماری آنکھ غلط دیکھتی فوراں اللہ ہماری آنکھ کو پھوڑ دیتا آنکھ کا نور کھنچ لیتا ہمارے کان گانے بجائے میں سننے میں لگتے اللہ کا فرشت آتر ہمارے کانوں میں لوہے کی صلاخیں ڈال کر ہمارے کانوں کے پردے تھار دیتا اللہ کو قدرت تھی ہم حرام لکمہ موں میں رکھتے اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہماری زبان پر غلط گول آتا اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ ہماری زبان کو کھینچ کے بعد نکال دیتا ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے چلتا اللہ کو قدرت تھی ہمارے ہاتھ کو توڑ دیتا ہمارے پاؤں اللہ کی نافرمانی چلتے اللہ کو طاقت تھی کہ اللہ پاک ہمارے پاؤں کو کاٹ دیتا مجھے بتاؤ گا میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں دلوں کو پر پردے ڈال دوں کانوں کے اوپر کانوں کو بہرہ کر دوں کون اللہ ہے جو تمہارے لیے آنکھیں لائے دیکھ سکو کان لائے دیکھ سکو اور دل لائے اس کے ذریعے سے اپنی جذبات کی دنیا آباد کر سکو یہ اللہ سالہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا نظام خود چلاتا ہے اور یہ سب کا سب میرے بھائیوں اور بہنوں انسان کے گرد گھومتا ہے ہم نافرمان ہیں اس کے باوجود اللہ کا نظام ہمارے لیے چلتا ہے ہمارے لیے غزاؤں کا نظام چلتا ہے پھلوں کا نظام چلتا ہے سبزیوں کا نظام چلتا ہے دانے میں خدرت نہیں ہے کہ میٹھا ہو جائے سبز ہو جائے نیلا ہو جائے سفید ہو جائے اللہ کی خدرت ہے جو خربوزے کو سفید کر کے میٹھاس دے دیتی ہے تربوز میں اللہ پا کر رسول کا رنگ بھر کے میٹھا کر دیتا ہے کریلے کو کروا بنا دیتا ہے جھلی کو لیس دار بنا دیتا ہے کسی پھل کو زمین کے نیچے گھگا دیا کسی کو زمین کے اوپر لٹا دیا کسی کو درخت کے اوپر لگا دیا کسی کو وہ پچاس پھل اوپر ناڑیل کا بنا دیا یہ سب میں اللہ کا اپنا نظام چلتا ہے پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن کوئی پیسی رنگ کا ہو رہا ہے کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لئے مقرر کیوں میں ہم نے ان میں کچھ بھی نہیں کیا ہمانے آمنتو ایدی ہیں مفلہ یشکرون ان میں سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا سارا نظام تو اللہ نے چلایا پانی بہایا پتھر بنائے پہاڑ بنائے والجبال عرصاہا اگر اللہ پہاڑ نہ لگاتا تو زمین یوں یوں کامتی یوں یوں ہلتی اللہ نے پہاڑ لگا دیئے تم کر دے تو خون لاسکتا ہے صرف پچاس کلومیٹر نیچے آگ ہی آگے اگر اللہ پاس اور یہ پچاس کلومیٹر زمین کے اوپر ایسے ہیں جیسے سیب کے اوپر شلک ہوتا ہے چوبیس ہزار میل زمین کا جو دائرہ ہے اس کے اوپر پچاس کلومیٹر یوں سمجھے جیسے سیب کے اوپر شلک ہوتا سیب کے شلکے کو ایک نوکلے کے چاکو کی جو اگرم کٹ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے پچاس کلومیٹر زمین کے اوپر چھلکی کی طرح ہے اور پچاس کلومیٹر کے بعد آگ کا سمندر ہے آگ ہی آگ ہے آگ ہی آگ ہے اگر اللہ پاک کے چھلکوں کو تھوڑا تا اتار دیں ہاں بھئی تھوڑا تا نیو یارک سے پیچھے ہڑ جاؤ یا تھوڑا تا بھئی یورو سے ایشیا سے پیچھے ہڑ جاؤ تو اس میں سے جو آگ نکلے گی سواری سائنسی طاقتوں کو جلا کے رات کر دے گی یہ تو سائنس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو دنیا اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی طاقت کو ان کی طاقت کو بڑھنا پھر اس کی طاقت سے نفع اٹھانا اس کا نام سائنس ہے اور دین جو اللہ نے نعتا فرمایا ہے یہ اللہ کی غیبی خدرت اللہ کی غیبی طاقت اور اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام دین ہے کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اللہ اپنی پوری خدرت طاقت کے طاقت ساتھ ہو جاتا ہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا تنہ تنہا بادشاہ ہے اور ہمیں کھلانے والا بلانے والا عدم سے وجود دینے والا ساری کائنات کو ہماری خدمت کیلئے لگانے والا یبنا آدم خلقت الاشرع اے میرے بندے دنیا تو تیرے لئے بنائی ہے فو خلقت الاجلی تجھے میں نے اپنے لئے بنائے ہے فلا تشتغل بماہ تو جو دنیا تیرے لئے بنی ہے تو اس کے لئے مجھے کیوں چھوڑتا ہے یا ایوہا الانسان ماغررس بربدکالکریم اے میرے بندے تو مجھے چھوڑ بیٹھا حالانکہ میں تو تیرا رب تھا رب رب اللہ نے جو قرآن شروع کیا نا تو کہا الحمدللہ ساری تاریخیں اللہ لی طارق تو اپنے نام سے کرانا تھا نا پھر آگے آگے جو اس کی تفصیل بتائیے نا تو کہا رب العالمین میں وہ اللہ ہوں جو بہت ہی مہربان پالنے والا ہوں ماں بھی نراض ہو جائے نا تو بچے کو گھر سے نکال دیتی ماں باپ ابھی ہم کنیڑا سے آرہے ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں ایک بچے کو گھر سے نکال دیا کیوں کہا ہی نافرمان ہے اور ہم دن روت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کبھی اللہ نے ہمیں ذروں سے نہیں نکالا اللہ کی بنائے گھر ہیں اللہ ایک ہلا دے زلزلہ تو سارے گھر گئے اور اگر اللہ رزق کو روک دے تو لائے گا کون آنکھوں کو بند کر دے تو روشنی کون دے گا ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں کانوں سے غلط سنتے ہیں ہاتھوں سے غلط پکرتے ہیں پاؤں سے غلط چلتے ہیں دل دماغ میں غلط جذبیں ہیں غزا ہماری غلط ہے کمائی ہماری غلط ہے اللہ نے کبھی بھی ہمیں نہیں روکا توکا پکڑا لیکن اتنا بتا دیا ہے یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تم سے غاصل ہوں مجھے پتا نہیں ہے نہیں نہیں پتا سارا ہے زور سے بولو آج تبولو پکہ مجھے سارا ہے تم ما یکون من نجوہ خلافت اللہ ورابعہم ولا خمست اللہ وطادسہم ولا ادنا من ذالک ولا اکثر اللہ وماہم تم تھوڑے جمع ہو جاؤ جب جمع ہو جاؤ ایک ہو دو ہو تین ہو جو کچھ کرو گے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں چھپ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے یہ بتایا کہ میں غاصل نہیں ہوں ہاں میں نے ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے وہ فیصلے کا دن ہے وہ قیامت کا دن ہے جم کیوں ہوگا جس دن ہم قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ جس دن آسمان پھٹے گا منزل الملائکت تنزیلا اور فرشتے اتریں گے جس دن زمین توڑ کے بچھا دی جائے اللہ نے جتنا قیامت سے در آیا ہے نا قرآن پاک میں اتنا کسی چیز سے نا در آیا جو آنے والا قیامت کا دن ہے کہ بھائیو درجہ اس دن سے درجہ اس دن سے بڑا قوتنات دن بڑا زبردست دن والملک على ارجائہ وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ وَيَحْمِ الْزِمْ سَمَانِيَةً وَيَحْمِ دِيكھو گئے کہ آتمان پھٹ کر اللہ کا ارجح سروں کے اوپر آجائے اذا کی زلزلت الارض زلزا لها خَلْقَارِعَةُمَ الْقَارِعَةُ خَلْحَاقَّةُمَ الْحَاقَّةُ اذا وقعت الواقعہ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِبَةٌ رَافِعَةٌ میرے بھائی اور میری بہنوں یہ ساری آیات اس دن کی عظمت اور حیبت کو بتاتی ہیں جب قبروں سے نکلیں گے ننگے ودن ننگے سر ننگے پاؤں اور پرشتے پپڑ کر میدان حشر میں جمع کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سروں کے اوپر ایسے چھا جائے گا اور ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ایک میل وہ کہتے ہیں لیئر پھٹ گئی ہے گرمی بڑھ رہی ہے وہ کیا ہوگا جب سورج ایک میل پر آ جائے گا ابھی نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے یہاں سے سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے اور درمیران میں بہت بڑی ایک لیر ہے اوزون کی جس نے اس کی زہریلی شوان کو روکا ہوا ہے لیکن جب سورج ایک میل پر ہوگا اور زمین کو اللہ تامی کی طرح فرخ کر دے گا تو اس وقت میرے بھائی اور بہنوں انسانوں اور عورتوں کا کیا حال ہوگا اور اللہ عرش کے ساتھ آئے گا ہوگا موگا جہنم کو لائے جائے وَوَرَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ فَوَرَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد فِي الْبُلْصَرَاتِ فِي الْبُلْصَرَاتِ فِي الْبُلْصَرَاتِ تین ہزار سال کا سفر ہے پلسرات کا پھر اللہ سبارک و تعالیٰ کا ارشاد آلی ہوگا یا عبادی اے میرے بندو اے میری بندیو اِنی انصدت لکم میں قاموش رہا منذ انخلقتکم الى یوم احیتکم جس دن تمہیں پیدا کیا تھا اُس دن سے لے کر آج تک میں نہیں کچھ بولا میں قاموش رہا اَسْمَوْا اَقْوَالَكُمْ وَعَرَا اَفْعَالَكُمْ تمہیں لیتا رہا تمہاری سنتا رہا درمیان میں دخل نہیں لیا قاموش دیتا رہا الْيَوْمَا ان سے تولی آج تم چپ رہوگے میں بولوں گا عَانَةِ الْبُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمْ آج تمہارے چہرے دلیل ہو جائیں وَخَشَتِ الْأَفْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعِ اللَّهِ آج تمہاری زبانوں پر تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہت کے کچھ سنائی نہیں جائے گا يَوْمَ يَقُومَ الرَّوحُ بَالْمَلَائِكَةُ وَصَبْحَلَّا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ الصَّبَابَا آج فرشتے بھی چھپ انسان جنات نبی بھی چھپ ہیں آراج اللہ بولے گا اور ایک ایک کو کھینچ کے لائے گا امریکہ کرینے والے اور یورپ کرینے والے میرے بھائی اور بہنوں سب اس دن گردن جھکی ہوئے ہوگی محتعین مقنعی رعو سے ہیں یون سر جھکائے ہوئے اور يَمْذَرُونَ مِن تَرْفٍ خَفِی آنخ داکہ نہیں دیکھیں کبھی یون دیکھیں جیسے آدمی آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا ہے جیسے اردوں میں کہتے ہیں کنسیوں سے دیکھنا کبھی یون دیکھیں گے کبھی یون دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے خوف فعالم پھر اللہ ایک کو بولا ارحان بھائی فلان مرد آجائے فلان عورت آجائے اس کا نام بغارا جائے گا فلان بنتا فلان 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 کی بیٹی آجائے فلان بن فلان فلان کا بیٹا آجائے باری باری اور اللہ پاک ترازو کو لائے گا ترازو جس میں نیکی اور بدی کو تولا جائے گا اب یہ اتنا حیبتناک منظر ہے اوپر اللہ کا عرش سامنے ترازو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے آگے جہنم کی آگ چیخ و پکار ہوگی اس کی اس کی دہشتناک آواز سے دل پھٹ رہے ہوں گے پیچھے انسانوں کا زمندر چاروں طرف پرشتوں کا پہرہ ادھر بھی عمل ادھر بھی عمل نیکی بدی کو تولا جانے لگائے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے فلان لانا کرے اگر اس کی نیکیاں سٹ جائیں تو اسی وقت اعلان ہوگا فلان کی بیٹی کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہوگیا وہ ناکام ہوگی کبھی کامیاب نہیں ہوگا آج دنیا کا زیور کپڑا اس کی بے حیثیت اس کا بے حقیقت ہونا آج کھل جائے رہا دنیا کے بڑے بڑے گھر اور دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں جن کو ہم فخر کی چیز سمجھتے ہیں میرا اتنا بڑا گھر ہے ہماری اتنی بڑی گاڑی ہے ہماری اتنی گاڑیاں ہیں میری الگ ہے میرے فامنس کی الگ ہے میرے بچوں کی الگ ہے میرا اتنا زیور میرا اتنا کپڑا اے رہے میرے بہنوں اللہ کی قسم اس دن کہیں گے ہائے کاش کچھ بھی نہ ملتا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آ جاتی جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا اس اعلان کے ہوتے ہی اس کی زندگی بدل جائے گی چہرہ کالا چاہ کانمہ اکشت بجوہم تپا من اللی مظلمہ کالے چہرے تاریخ چہرے ویران چہرے اور جہنم ان کے لپکے گی اور جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا یا سوائے آپ کے کچھ نہیں سرابیلہم من غطران کپڑے آکھ کے من فاطم غواش اوپر بستر آکھ کے اہاتب نارن اہاتب ہم سراج فہا چار دیواری چار دیواری کمرے آکھ کے آپس کی بات یک خربابہم ببادن جلانبابہم بابا ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے فرشتے علمیاتکم رسلم منکم یدون علیکم ما یات ربکم فرشتے بھی دانٹیں گے بڑا فرشتہ مالک وہ کہے گا انکم ما کے خون چپ کر کے بیٹھ جاؤ اب تمہارے لئے سزائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکسو فیہا ولا تکلہون بقمت خاموش ہو جاؤ ولا ہم فیہا زفیر مشہیق اب ہمیشہ کے لئے رونا پکارنا ہے اللہ بری عظمت والا ہے بری پکڑ والا ہے بری قدرت والا ہے بری خزانوں والا ہے یہاں نظر نہیں آتا یہاں نظر آئے کہ دنیا بڑی چھوٹی ہے اللہ کی مخلوق اتنی زبردست ہے اللہ کی عطا اتنی زبردست ہے اللہ کی پکڑ اتنی زبردست ہے اِنَّ وَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِی وَإِذَا رَحِيْتَ ثَمَّرَ اِتَ نَعِيمًا وَمُلْكَنْ كَبِيرًا کا جنت دیکھ تو وہ بہت بڑی جہنم دیکھ تو وہ بہت بڑی میری بینوں میرے بھائیوں ہمیں دنیا نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہاں کا مال مل جائے تو بڑے آدمی بڑا گھر ہے تو بڑا آدمی چھوٹا گھر ہے تو چھوٹا آدمی چھوٹی گاڑی ہے تو چھوٹا آدمی بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی اور مذہوری کرتا ہے تو فقیر آدمی اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے تو درمیان آدمی اور بڑا گھر ہے بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی ہم نے لوگوں کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا ہوئے یہ چھوٹے لوگ ہیں کیوں ہیں یہ مذہوری کرتے ہیں یہ درمیانے لوگ ہیں معمولی ملازمت ہے ان کی بڑی گاڑیاں ہیں ہم نے لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہ چھوٹی عورت ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس یہ درمیانی عورت ہے ہاں بچاری دو چار کپڑے جوڑے ہیں اس کے پاس یہ بہت بڑی عورت ہے کیوں اس کے پاس ہر فنکشن کے جس کا جوڑہ الگ ہوتا ہے اس کا زیور الگ ہوتا ہے اس کے پاس ان کی گاڑی تنی بڑی اس کا بینک بیلنس کتنا بڑا اللہ نے بھی تین طبقے بنائے ہیں اوہو اذا وقعت الواقع لئیس لوقعتها کاذبہ خافضت الرافع اذا رجت الارض رجع وقصت الجبال بسا فکانت حباء منبسا وقنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت واصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت واصصابقون السابقون اولائک المقرمون یہ اللہ نے بھی تین کٹیگریز منائی ہیں ایک تو تمہاری ہیں کہ یہ چھوٹا آدمی کیوں کوش ہو نہیں ہے ایسے دو چار ڈالر کماتا ہے یہ درمیان آدمی ہاں دو ہزار بارہ سار ڈالر لے رہتا ہے یہ بہت بڑا آدمی کیونکہ اس کے لاکھوں ڈالر ہیں اللہ بھی کہتا ہے میرے ہاں بھی تین درجے ہیں میرے ہاں بھی فقیر ہیں میرے ہاں بھی درمیانے ہیں میرے ہاں بھی بڑے لوگ ہیں وہ گون ہیں ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ بلا رہی تو ایک آدمی گزرا بڑا گھوڑے پہ سوار اور بڑے آلت وہ شاک اور گردن پہ اکڑا اور سر پہ تاج وہ بڑی اس کی لش پش پنجابی میں کہتے ہیں لش پش بڑی اس کی چمک گمک تو وہ ماں کہنے نہیں کہ اللہ میرے بیٹے تو ایسا بنا دیں تو وہ بچے نے دودھ بھی نہ چھوڑا اور یوں دیکھا کہ اللہم لا تجعلنی مثلہ اہلا مجھے ایسا نہ بنانا تین بچے بولے ہیں ماں کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بچے ماں کی گود میں بولنے ہی ان میں ایک یہ بچہ ہے جس کا میں کہتہ سنا رہا ہوں پھر تھوڑی دیت بعد ایک عورت گزری ایسی کمزور سی کالی سی اور اس کو لوگ مارتے جا رہا ہے زنائی تھی سرکتی زنائی تھی سرکتی تونے چوری تھی تونے برا کام کیا اور سر جھکا ہے چلی جا رہی ہوتا میں مسکرات ہے اور چلی جا رہی ماں نے جب اس عورت کو دیکھا تو تینے اللہ میرے بیتوں کو اچھا نہ بنانا تو بیتے نے پھر دودھ چھوڑ دیا اس نے عورت کو دیکھا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا وہ کہنے گے وے حق تیرا تیاناتو اے تو کیا کہہ رہا ہے میں نے تو اس بڑے عزت کا مطالبہ کیا اور تو اس ذلت کو چاہتا ہے تو بچہ بولا بچہ اماں یہ جا رہا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کا نافرمان ہے یہ متقدر ہے جببار ہے اس کا ستانہ جہنم ہے اور وہ کالی عورت جس پہ جناہ کی تحمت لگی ہے اور جس پہ چوری کی تحمت لگی ہے وہ اللہ کی ایسی ولی ہے کہ فرشتے بھی اس کے پیروں کے نیچے پر بشا جاتا ہے اللہ کیا انزت کا مجار وہ نہیں جو آج ہم نے آکے بنا لیا ہے یہ تو یہودیوں کا ذہن ہے کہ تھوڑے پیسے والا چھوٹا آدمی ہے درمینے پیسے والا درمینہ آدمی ہے بڑے پیسے والا بڑا آدمی ہے اور یہ تو میرے بھائی اور بہنوں یہ تو یہودیوں کا ذہن تھا مسلمان کی بنیاد ایمان عمل تقوی تھا جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِبَابُ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا تو نہ ملا تو کچھ ملا اللہ کو لے لو میرے بھائی اور میری بہنوں اور اللہ کو لینے کے لئے بڑا بنگلہ نہیں چاہیے بڑا بینک بیلنس نہیں چاہیے اللہ کو لے لو ایک موقع میں رہنے والی کمزور عورت بھی اللہ کو لے سکتی اللہ کو لینے کے لئے یہ جسم چاہیے یہ جسم ضروری ہے کیا مطلب کہ یہ جسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے اے لوگوں میرے رنگ میں آ جاؤ میرے سچا رنگ کسی کا نہیں اللہ رنگ بیشتا ہے اللہ رنگ بیشتا ہے اس رنگ سے کیا مراد ہے کہ میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو مرد اپنا لیں مرد کامیاب عورتیں اپنا لیں عورتیں کامیاب فقیر اپنا لیں فقیر کامیاب بادشاہ اپنا لیں بادشاہ کامیاب طریقہ نبی والا چاہیے عورتوں میں آ جائے مردوں میں آ جائے شاید پھر وہ عورت مہل میں رہتی ہو زبیدہ سے بڑی عورت دنیا میں کون ہوگی زبیدہ یا ایسی ملکہ کوئی نہیں آئی گی تین مرے آزم پر جس کی سلطنت ہے اگر ان اس کے گھر میں سو باندیاں چوبیس گھنٹے قرآن پڑتی رہتی تھی جب وہ تھک جاتی تو سو اور آ جاتی پھر وہ قرآن پڑتی تھی پھر جب وہ تھک جاتی سو اور آ جاتی صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ اس شہزادی اور اس ملکہ کے گھر میں قرآن کے سرحابی وقت نہیں گزرتا تھا سو عورتیں قرآن پڑت رہی ہیں قرآن پڑ رہی ہیں اور وہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی اتنے بڑی شہزادی لیکن اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور مقرب عورت تھی اپنے وقت کہ اس کے سامنے بڑے بڑے اولیاء کرام کی بھی حیثیت نہیں باقی رہ گئی تھی اللہ نے اس کو ایسا ہوں جا مقام دیا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک یہ وہ عورت ہے کہ اس جیسی ملکہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے فاطمہ بنت عبد الملک جیسی عورت اس تاریخ میں نہ آئی ہے نہ آئے گی اب آئندہ تو آئی نہیں ستی پہلی زندگوں میں امکان تھا اب تو ویسی نہیں ہے کہ یہ عورت سات سات نسبتوں سے شہزادی سات نسبتوں سے ملکہ تھی کوئن کی کوئن دادا بادشاہ باپ بادشاہ ایک بھائی بادشاہ دوسرا بھائی بادشاہ دیسرا بھائی بادشاہ چوتھا بھائی بادشاہ پھر خامن بھی بادشاہ سات طرح سے یہ کوئن بنی ہے لیکن اس عورت کی قربانی نے تین برعاظم نے اسلام کو جنگہ کر دیا حیث عمر عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو فاطمہ اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ اب اللہ نے ہمیں حکومت سکھ سہوچی دولت دے گی عیش کے جن تو نہیں گزر سکتے وہ بڑے گھر بھول جا آپ وہ بڑے بنگلے بھول جا اور نوکرانیوں کی لہر بہر بھول جا اور سونا چاندی زیور بھول جا یہ دیکھ لے جنت کا معنی ہے تو نیچے آنا پڑے گا وہ فرمانے لگیں جب راحت کے دن تیرے ساتھ گزرے تو تخلیف کے بھی گزر جائیں گے دونوں نے عہد کیا اور کہا کہ آج کے بعد میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا مجھ سے یہاں مطالبہ نہ کرنا جنت میں ہو جائے گا پورا کہا میں نے اپنا حق آپ کو معاف کر دیا کہا اچھا زیور لیا زیور دے دیا کہا نوکرانیوں لیا نوکرانیوں نے سارا کپڑا زیور لاکے گلوں میں رکھ دیا کہا لیت توجہ جو کرنے کر دیں سارا بیت المال میں داخل کر دیا اور میاں بیدی نے مل کر اس وقت پیشے بنو امیہ کی ظلم و ستم کی وجہ سے پوری امت میں اسلام میں زوف آ چکا تھا اور پوری امت تکڑے ہو رہی تھی کیونکہ بنو امیہ خود اپنی ذات کو بنا رہے تھے یہی یہی فاطمہ بن قبد الملک ہے جس کو موطیوں میں تولا جاتا تھا جب اس کا باپ باکشاہ تھا اس کو موطیوں میں تولا جاتا تھا اور اس کو دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے جواہرات اس کے گھر میں ہوتے تھے اور جب بن گئی عمر کی بھیلی اور بن گئی تین بریعظم کی ملکہ تو ہی ابھی یہ مشہرہ کر رہے ہیں اب خواہشات پوری کریں کہ جنت کمائیں ان کا خواہشات تو بڑی پوری ہوگی اب جنت کمائیں پوری عمت میں دین کو لائیں دونوں نے مشہرہ کیا کہا میرے سے حکم ماغنہ کا نہیں مانگ سٹی ہو گئیں سبہ دو سال صرف مشرقت کے آئے سبہ دو سال شادی ہوگی ان کی بیس سال کے عمر میں بیس سال کے عمر میں ہر سمر میں عبدالعزیز کی شادی ہوئی اور ایک تالیس برس کی عمر میں فوت ہو گئے بیس برس تو گزرے عیش و آرام کے ہر سمر میں عبدالعزیز کے اپنے ذاتی کپڑے ساتھ اونتوں پہ لائے جاتے تھے ساتھ اونتوں پہ صرف پہننے کے کپڑے ہوتے تھے اس اگر میں یہ گاڑیاں ٹرنگ تو ہوتے نہیں تھے جب سفر کرتے تھے تو ساتھ اونتوں پہ تو شہزادہ صاحب کے کپڑے لائے جاتے تھے اور ایسے حسین تھے تو ان کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا عرب میں اور آگے فاطمہ ایسی خوبصورت عورت تھی کچھ جیسا پورے عرب میں خوبصورت نہیں ایسی حسین عورت تھی فاطمہ دنک عبدالملک وہ دن آئے میرے بھائی اور میری بہنوں کہ اپنا گھر تو اجڑنا شروع ہو گیا اپنے گھر کا تو زیور بھی گیا کپڑا بھی گیا سب کچھ گیا کتنے عرصہ صرف دو سال صرف دو سال لیکن صلح کیا ملا دو واقعے میں بجاتا ہوں ایک دن ایسا آیا کہ ہل سمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو ان کی بیٹیاں موہ پہ کپڑا رکھ کے بات ایسے لپتہ موہ پر بات کر رہے ہیں ہل سمر کو بلگو سے بڑی نفرت تھی تو کہنے کی کیا بات ہے موہ پہ کپڑا کیونکت کھا ہوا ہے تو وہ رونے لگیں تو خادمہ نے کہا میرے المومنین کیا پوشتے اور تو نے تو اپنے گھاری اجار دیا آج تیری بیٹی انہیں کچھے پیاس سے روٹی کھائیے باتاو آئے تو مزدور بھی کچھے پیاس کا روٹی نہیں کھا تھا سین ورے آزم کا بادشاہ ہے آج تیری بچیوں کو کچھا پیاس ملا ہے روٹی کھانے کو سالن بھی کوئی نہیں ہے بچیوں سے تو زیادہ پیار ہوتا ہے لڑکوں سے ہل سمر رو پڑے اگر میری بیٹی ہو مجھے بڑی میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن میں دوزف کیا آپ کو برداشت نہیں کر سکتا خبر کرو اللہ تمہیں آگے بہت کچھ دے انتقال کا وقت آیا تو ایک آدمی نے کہا مامو بچوں کے مامو بہت سردار تھے مسلمہ بن عبد الملک کہا بھائی جان آپ نے تو میرے بھانجے مرباد کر دیئے سب کو بھوکا مار دیا کہ کیوں کہا ایک دمڑی بھی تنہیں نہیں چھوڑی یہ تیرے بات کیا کریں میری طرف سے ایک لاکھ لے لو اور ان بچوں کو دے دو کہا دیتے ہو کہا کہیے جو تنہیں ظلم اور رشوت اور ظلم سے تنہیں جو پیسہ ککھا کیا نا ان کو واپس کر دیں میری بچوں کو ضرورت نہیں ہے پھر ان کو بلایا بارہ بیٹے سے بارہ بارہ بیٹے سے اور اچھارہ روپے ترکا چھوڑا بارہ بیٹے اچھارہ روپے ترکا دو روپے بھی ایک بچے کو نہیں آتے کہنے کہ میرے بیٹو میرے سام دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ تمہارا خامی ہو اللہ تمہارا ناصر ہو میں نے بچوں تم پر ظلم نہیں کیا اپنا میرے پاس تھا نہیں کسی کا حق میں نے تمہیں کھلایا اپنا میرے پاس تھا نہیں کسی کا میں نے تمہیں کھلایا میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا میں تمہیں تقوی سکھا تھا خود جنت میں جاتا دوسرا یہ تھا کہ تمہارے لئے پیسہ کتھا کرتا سوٹ سے دشوت سے داکے سے چوری سے جو بھی آج راکھتے ہیں اور اپنے خود جہنم میں چلا جاتا میں نے دوسرا پہلا راستہ اختیار کیا ہے جب کبھی ضرورت پڑے میرے مولا سے مانگ لینا تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے تمہیں ضائع نہیں کرے گا چلے جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے انتقال ہو گیا جب جنازہ ان کا قبر میں رکھنے لگے نا میت کو تو آسمان سے ایک دم پرچا گرا اور ان کے سینے کو اوپر آتر گرا جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پر دو سطریں لکھیں تھی پہلی سطر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر تھی براعتم من اللہ العمر بن عبدالعزیز من النار اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزف سے نجات دے دی یہ اس کا سرٹیف کرٹ ہے دو سال کی مشکت آئی اور صلح کیا ملا کہ مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری اب دونوں میع بیری جو جنت میں جا کے رہیں گے تو دو سال کی تکلیف واقعی کانی آت رہے گی یہاں تو اس سے بھی بڑا گھر بن جائے کسرہ سے بڑا محل کسے نے نہیں بنے دنیا میں چالیس میل میں اس کا محل پھیل ہوا تھا چالیس مربہ میل میں اس کا محل بارہ ہزار اس میں اس کی دینیں رہتی تھی بارہ ہزار اس محل کو اس میں دینیں رہتی تھی لیکن کمہ چلے گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرہ نہ دارا کسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے سماشہ نہیں ہے کہاں چلے گئے کسر اور کسرہ کے محلات اور کہاں چلے گئے بڑے بڑے محلات کو عبادتہ ممالے حل سرین نے فرمایا حیث حسن سے احیقلب قبل موعدہ بیٹاں ہر وقت اللہ کی باتیں کر کر دل کو زندہ رکھا کر ونورو بالحکمہ اور حکمت کے نور سے گل کو روشن کیا کر وقرر ہو بالفناہ اور ہر وقت اس کے اقرار کیا کر کہ تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے وظلہو بالموت اور موت کو یاد کر کر کہ اس کی خواہشات کو توڑ اور اس کی نفسانیت پر قابو پاک اے دل تجھے مرنا ہے اے دل تجھے مرنا ہے وحضر ہو وصورت الدار اور اس زمانے کے انقلاب اس کو دکھا دکھا کر اس کو درام کہ کل کو تیرے ساتھ یہ نہ ہو جائے وعارد علیہ اخبار المابین پہلی قوموں کی قصے انہیں سنا وصرفی دیارہم ان کے کھنڈروں میں جایا کرو ونظرفی آتارہم ان کے محلات کو دیکھا کرو جا کے تم منظر تم مسئل پھر ان کھنڈروں سے پوچھو ہم اردن میں گئے تو مجھے شوق ہے یہ چیزیں دیکھنے کا ہم ایک عرب دوست کو پتا تھا جہا شوق ہے انہیں گاڑی پہاڑ کے درم مور دی امیر صاحب کہنے کے کہاں جا رہے ہیں ان کا ایک کام ہے یہاں اوپر گئے تو رومن ایمپائر کے محلات کھڑے تھے ایک ایک ستون سنگ مرمر کا چالیس چالیس ست اونچہ ایک ایک ستون سنگ مرمر چالیس چالیس ست اونچہ ستون ہے مجھے ہر طریقہ قول یہ آدھایا انظر فی دیارہم انظر فی آتارہم وصرفی دیارہم ان محلات سے پوچھ اب ان دھروں سے پوچھ کہاں گے تیرے بیانے والے اینہ نگلوں اینہ حلوں تم میں جو بڑی آبادیاں تھی بڑی آنکیں تھی بڑی چہل پہل تھی اور بڑے یہاں کے آبادیاں تھی اور بڑے شادیانیں تھے وہ کہاں چلے گئے وہ کہاں چلے گئے یہ آج کھندر کیوں بن گئے یہ آج محل کیوں ٹوٹ گئے اینہ قطرہ تجھے نظر آ جائے گا قد انتقلوا من دار الغرور ونسلوا فی دار الغربہ کہ وہ دھوکے کا کر چھوڑ گئے اور قبر کی تنہائیوں میں اور قبر کے اندھیروں میں جا کر مٹی میں ہو کر مٹی بن کر حلا سبیت آخرت کبھے دنیا لہذا اے میرے بیٹھے کبھی آخرت کا سوڑا نہ کرنا کبھی آخرت کو نہ بیشنا دنیا تھی بدل میں بل بے دنیا کبھے آخرت ہے دنیا کو ٹھوکر مار دینا جو تو تہلے ہی جانے والی ہے چلی جائے گی دنیا بیش دینا آخرت کبھی نہ بیشنا کہ آخرت میں تو جا کے رہنا ہے میرے محسرم بھائی اور بہنوں آج کی دنیا غفلت کی دنیا ہے ان گار مٹی کے گھروں کو عزت بنا لیا یہ لوہے کے کلپرزوں کو یہ لوہے کے کھٹولوں کو اور یہ لوہے کے چلنے والے چھوٹے چھوٹے دکھوں کو عزت کا میعار بنا لیا میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو جا دیکھیں میرے بھائیوں اللہ کا یہ نہیں دیکھتا اگر یہی عزت کا میعار ہے تو سوچو سوچو حضرت فاطمہ تزارہ جو جنب کی عورتوں کی سردار ہے جو حسن حسین کی ماں ہے جو علی بن ابی طالب کی بیغم ہے اور جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے ایسی محبوب بیٹی تھی جہاں سے کلی نے ایک دفعہ ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ کیاتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے غیرت نہیں کھاتے دیکھو یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا ہے کیا نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک سطح میں رہے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آدمی کتنے ہی وجہ شلل ہے انسان انسانی ہے ممبر پہ چڑ گئے میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کو حلال کر دوں حلال کو حرام کر دوں میں نہیں کہتا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے حلال ہے لیکن فاطمہ بنت محمد اور بنت ابی جہل ایک گھر میں جوہ نہیں ہو سکتی میں علی کو کہتا ہوں میری بیٹی کو فارق کر دے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ایسی محبوب بیٹی کہ جس سے سرہ سے تکلیف آئی ہے تو جیچین ہو گئے صاحب شریعت ہو کر کہتا ہے کہ تلاف دے دے میری بیٹی کو میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا لوں گا لیکن اسی بیٹی کا دوسرا رخ دے ہو میرے بھائیو کہ وہ لوگ اللہ رسول کو راضی کرنے میں اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ نہ انہیں گھر کا ہوش تھا نہ بچوں کا ہوش تھا نہ ان کی بیویوں کا ہوش تھا نہ اولاد کا ہوش تھا آج کی تو عورت نے مت مار دیا اپنے خامدوں کی یہ لاکے دو ان کو سود کی کمائیوں پر کھڑا کر دیا اور جہنم کی انگارش جھلانی کے لئے مجمور کر دیا اور تم تو فاطمہ کی ماننے والی ہو اور تم تو خدیعہ کی ماننے والی ہو اپنی پسیوں کو تو دیکھو کہ وہ کیا جندگی گزار گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئیں مضوع صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حال پوچھنے آئے کہ بیٹی بیمار ہے ایک عمران نے انہیں حسین صحابی ساتھ ہیں ان کو بھی ساتھ لیا دروازے پہ دستک لیں کہ بیٹی میں اندر آ جاؤں پھر سات عمران بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے عرض کی یا رسول اللہ میں پردہ کس چیز کے کروں میرے گھر میں تو کپڑا بھی کنی پردہ کرنی کے لیے ہماری تو دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں وہاں دو جہان کی سردار دو ایک بیٹی ہے اور جنت کی خاص جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کے گھر میں اتنا دوپتہ نہیں ہے کہ وہ سر ایک رومال نہیں ہے سکاپ جو عورتیں پہنتی ہیں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپا کر اور اپنے چیرے کو چھپا کر ایک اجنوی کے پردہ کر سکیں اور یہ کس کی بیٹی اور کس کی بیوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مونڈے سے چادر اتاری اور اندر کی دوازے سے کہا بیٹی میری میری چادر سے پردہ کر لے باپ کی چادر سے فاطمہ نے پردہ کیا دونوں اندر آئے پھوچہ بیٹی کیا حال ہے تو باپ کی قربت سے دل نرم ہو گیا خبر قدامن چھوٹ گیا آنسوں نکل پڑے یا رسول اللہ پہلے بھوک کر آج تھا اب بیماری بھی آگئی نہ بھوک کے لیے روتی ہے نہ دوائی کے لیے پیسے نہ علاج کے پیسے ہیں نہ پیٹ کا اندر بھرنے کے لیے روتی ہے تو بتاؤ وہ ضلیل ہو گئی ان کو کوئی ضلیل کہتا ہے ان کو کوئی ناکام کہتا ہے اور وہاں تو جب شادی کا معامل آیا تو علی کو بار نہیں نہیں میری بیٹی کو طلاق دے دے لیکن جب بیٹی کے بھوک بیاس کو دیکھا ہے تو اس پر عبدالعہ حضرت علی کو کچھ نہیں کہا کیونکہ پتا تھا کہ علی بھی میرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں لگا ہوا ہے اسے فرصتی نہیں کہ میری بیٹی کو روچی کھلا سکے اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہے اور میرے بھائیوں اتنے بڑے ظرف والا نبی جو تائیس کے پتھر کھا کے نہیں رویا بیٹی کے رونے کو دیکھ کر آپ کی بھی بے ساخت آنسوں نکل پڑے دنیا کے عظیم کریم بیٹی اور باپ ہیں ان سے زیادہ افصل کائنات میں اس دھرتی میں کوئی نہیں اور دونوں رو رہے ہیں اور کس بات پہ رو رہے ہیں اپنی بے بسی پہ رو رہے ہیں اور آپ نے فرمایا بیٹی حضی نہیں علی کی والذی باتا باقی بالحق مازمت من صلاة ایام الزواقہ عبدی صبر کر اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے تیرے باپ کو بھی تین دن گزر چکے ہیں ایک لکمہ کھانے کو نہیں بھیلا تو ان کی عزت گھٹ گئی میرے بھائی اور بہنوں ہماری عزت کے نیار بدل گئے کیا یہ زیور اور سونا اور تہمی اور یہ بڑے گھر اور یہ بڑی گاڑی یہ ہی ہمیں عزت دیتی ہے کبر مرتے ہی یہ دھوکہ کھل جائے گا مرتے ہی اللہ کی قسم پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتے آیا ہماری عزت اس میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت نیا جوڑا ہو ہر وقت نیا زیور ہو ہماری نمی نمی داریاں ہو اور ہمارے خامدوں کی بڑی بڑی کمائیاں ہو ہماری عزت اس میں ہے کہ میں بھی اللہ کی غلام بن کے چلوں نمی کی غلام بن کے چلوں میرا مرد بھی اللہ کی مان کے چلے میرے بیٹے میری بیٹیاں بھی اللہ کی مان کے چلیں اس میں ساری عزتیں چھتی ہوئی ہیں اللہ کا بن جا اللہ پیرا بن جائے گا من کانا لِلَّاہِ کانا اللہُ لَهُو یَبْنَ آدَمْ خَلَقْتُ الْقِلِ عَبَادَتِي فَلَا تَلَادْ وَتَقَفَّلْتُ بِرِشْقِسْتِ فَلَا تَقَبْ اللہ اور کیسے کیسے ہمیں سمجھائے اے میرے بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو بھی تو مجھ سے پیار کر اے میرے بندے میں تیری روزی کا ذمہ دار ہوں تو نہ زیادہ کمائی کر تو نہ اپنی جان کو کھپا میں تجھے روزی دوں گا میری بندگی کر مجھے یاد کر اپنی جان کو نہ کھپا اپنے ذہن کی طاقت کو نہ لگا میری تلم میں چل میری تلم میں چلے گا مجھے پائے گا مجھے پائے گا سب کچھ پائے گا مجھے کھو دیا سب کچھ ہو دیا اے ابن آدم ذکر تنی ذکر تک تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں نسید تنی ذکر تک ارے تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں میں تو انتظار میں ہوں کہ میرا بندہ کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا ستر سال ایک بد پرست نے اپنے بد کو پوجک کی پوجہ کی یا سنم یا سنم کیسا رہا ستر برس کے بعد غلطی سے نکل گیا یا سمت اللہ نے کہا لبیک 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 یا حبدی میرا بندہ میرا بندہ میں حاضر میں حاضر فرشتہ نے کہا اللہ تجھے تو جانتے نہیں بھولے سے پکار بیٹھا میرے رب نے کہا ستر سال سے منتظر تھا کبھی تو پکارے آج پکارا تو ہے نا بھولے سے ہی پکارا میں جواب دوں گا میرے بھائی اور میری بہنوں ساری زندگی گناہوں میں دوب جائے ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسوں ننامت کا سارے گناہوں کو دھوک اور اللہ کا محبوب و مقرر بنا دیتا ہے اللہ کی مانکے چلو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے کھول دے گا ہماری بڑائی کا یہ میجار نہیں ہے قیامت کے دن چھوٹے لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اور قیامت کے دن درمیانے وہ لوگ وہ ہیں یہ جنت میں جا رہے ہیں اور قیامت کے بڑے وہ لوگ وہ ہیں یہ جنت الفردوس میں جا رہے ہیں ہماری عزت کا میجار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ کی مانیں گے آپ کے حکم پر چلیں گے آپ کے طریقے پر چلیں گے آپ کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی داخل کریں گے اور عالم میں بھی پھیلائیں گے وہ نبی وہ ہے جو ساری ماں سے جس نے زیادہ عمت کو تار دیا ساری دنیا کے بات مل کر وہ محبت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی عمت کو دے کر گئے ساری ماں وہ اپنی مانتہ کو جو اپنی اولاد کو دیتی ہیں ساری ماں کی مانتہ ہی کچھ ہو جائے حضور کی محبت آگے نہیں بڑھ سکتی جو آپ کو اپنی عمت کے ساتھ تھی مرتے وقت آدمی کہتا ہے میرے بچے ملا دو میری بیگی ملا دو اور آپ کہہ رہے ہیں مرتے وقت میری عمت مجھے ملا دو میری عمت مجھے دکھا دو ایک آدمی کو میں خود میرے والد صاحب دنیا سے جا رہا ہے کہنے ہائے میری بیگی تو مجھے ملا دو میری بیگی تو مجھے ملا دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری عمت تو مجھے ملا دو میری عمت تو مجھے دکھا دو اور جب آپ کے انتقال کا وقت آ فرشت نے آ کر دست تک دی جبری ازرائی نے یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں آپ نے آ جاؤں وہ اندر آئے تو کہتی یا رسول اللہ میں آج تک کسی سے اجازت نہیں لی لیکن جب آپ کے پاس آ رہا پاپ کے رب نے کہا تھا کہ میرے نبی کا دربار ہے اجازت کے بغیر نہ جانا عزت ملے تو جانا برنا ما پتا جانا اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اور کل کسی تو ایرارنگ بھی آپ چہیں تو زندہ رہیں چہیں تو اللہ کے پاس چاہیں اللہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں آمین فرمایا جبریل کو بولا وہ کہاں ہے جبریل تو پہلے آسمان پر رہے ہیں پہ رشی پیشی آ رہے ہیں اس میں جبریل ہے ہم آئے اور آ کر رونے لگے یا رب اللہ میرا آج آخری دن ہے اس دنیا میں آج وحی کا دور ختم آج وحی کا دور ختم ہو آلو سنہرے دور گزر گئے آج میرا دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد پھر میں کبھی دنیا میں وحیل کے نہیں ہوں گا لیکن اللہ نے آپ کو اخیار دیا ہے اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں اور آنا چاہیں تو اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ فورا فرمایا یہ نہیں کہا میری آئیشہ کیا ہوگا میری سب سے محبوب بی بی جو اٹھانا برسی عمر میں بیوہ ہو نہیں کوئے اٹھانا برسی عمر میں ہرنس آئیشہ بیوہ ہوگی چوند برس تک اس کے بعد کندگی گویاری اور وہ حسن حسین کا پوچھا جو پل کو کربلا کے میدان میں شہید ہونا لے فورا فرمایا من لے امتی با جبرالیل جبرالیل مجھے یہ بتھ میری عمر کا میرے بعد کیا بنے گا کہ یہ کمپلہ حل کر کے دو اس کے بعد ایک بات دیکھ جائے آپ نے پانچ ہنٹے دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر یہاں ترکھ کے دعا کے یہاں ہنٹے بے قراری کے ساتھ یہ چیز کے ساتھ اتنا روئے ہیں کہ کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہوگا سنہ آپ نے رو کہ اللہ کا اپنی امت کیلئے اللہ میری امت کے خلا کو معاف کر نعمت کے مردوں کو معاف کر دے میری عورتوں معاف کر دے تک گڑ گڑائے ہیں آہوڑی کی ہے وہی اتری اچھے آپ کی امت کو معاف کر دیا پھر شاہو ماف بھی کروں گا پھر بے چین ہو گئے پھر میں مجھدرفہ میں آئے ہیں اور پھر میں مسلحہ ڈال دیا اور پھر روئے ہیں اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے تیرے خزنوں میں کمی نہیں سجھے سورت کلنے سے پہلے تک مسلحہ رو 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 کے کو منع لیا اور رہی آگئی اے میرے حبید جیسے تُو کہتا ہے تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے میرے بھائی اور بھائیوں نبی کا کوئی حق نہیں ہے ساری بھائیوں اور میرا حبید کا طریقہ زندہ ہوئے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھد فاصل ہو گیا پوری ہے نا مچھر کے پر کے برابر نہیں میرے سونا چاندی زیور اس دھوئے میں ڈال دیا آج برباد کر دیا اپنے حسن و جمال کو میرے میں بہنوں پارا حسن و جمال سونا چاندی زیور پڑا نہیں مردوں کا حسن و جمال ان کی بل نہیں ان کی دو نوکریاں اور ان کی دین نہیں میرا آپ کا حسن و جمع کو آئے اللہ کی اضاعت ہے اللہ کی حبید کا تعلق ہے اللہ کی حمدگی کا اتباع ہے اب کوئی نبی میں آئے گا ہر زندہ ہے کہ اللہ کا پیغام میں زیادہ کر دیں ہاری دنیا بات بڑھنی کی ضرورت ہے کہ اللہ تو اللہ نبی کی مانو اگر دنیا اور اپنے اس چاہتے ہو سرخ روی چاہتے ہو کانا بھی چاہتے ہو تو رافتہ ایک چاہے چھوٹے گھر میں رہو چاہے دھر میں رہو چاہے جوڑا ہو چاہے ہزار جو مانو اللہ کے نبی کی زندی کا طریقہ نبی والا ہو سارا گھر عبادات کے کھانچے ہو نماز کے وقت میں کوئی بینم نہ رہے ہر ہر مرد ہر عورت سب نمین پہ جھک چکا جن کی ساری مسائطے گزرتی تھی اور رات حجدہ میں گزرتی تھی ساتھ سسکیوں میں گزرتی تھی وہ عبادات جن کا رونا اللہ کے فرشتوں کو رہا تھا یہ امت تو وہ امت ہے جس کے رونے پر فرشتے روے جن کے رونے پر آسمان کے فرشتوں نے دوہنیا وچ کرتی ہے کہ مہا جادلیہ رحمت اللہ علیہ رات آتی تو کہتی مہا جادلیہ آج آخری رات ہے تو سورج نہ دیکھے گی ساری رات جات کے گزرتی دن چڑتا تو کہتی مہا جا تیرا آخری دن ہے تو رات نہ دیکھے گی ساری سارا دن بندگی کرتی بیس سال میں بیس سال میں لیٹنے کے لیے چار پائی استعمال نہیں کی اپنے مسلحے پر بہتر بہتر سو جاتی جب بیماری نے موت کی بیماری نے پکڑا ہے تو بسکر پر لیٹی تو رونے نہیں ایک عورت نے پوچھا چون روڑی ہو فرمانے لگیں آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی اس بات پر رو رہے ہیں پھر ہسنے لگیں کہا ہنسی کیوں ہو کہا وہ میرا خامد نظر آرہا وہ بیس سال پہلے شہید ہو گئے تھے وہ میرا خامد سہن میں کھڑا ہوئے تب کپڑے پینے ہوئے معلوم ہوتا ہے میرے انتظار میں ہے امید ہو گئی ہے کہ جنت میں اپنے ساتھی کا ساتھ نہیں جائے گی نماز ذکر تلاوہ قرآن یہ قرآن پڑھتے ہیں جن کے قرآن کی آواز اللہ کے عرش کے گرد یوں گھومتی ہے جیسے مکھیا نہیں گھومتی ہے اور ان کی بھن بھن کی آواز آتی ہے یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تصویح پڑھتے ہیں گروشری پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آواز عرش کے اوپر تک چلی جاتی ہے یہ سر زمین پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندان اے میری بندی تجھے پتے تو نہیں یہ سجدہ کیا ہے تیرا سر کہاں ہے تیرا سر میرے قدموں میں پڑھا ہوا ہے اس سے بڑی قزت ہوگی کہ ہمارا سر اللہ کے قدموں میں آجائے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا اللہ اکبر یہ مبارک زندگی عبادات و تقوی علی سبل والی احران والی والی تلاوت والی اے محبوب علی زندگی آج جن سے نہ سکے یہ جو کسیم ہے یہ رہنت میں بھائیر میری بہنوں ختم نبو و جسلہ نے سمت کو اطاعت دی ہے میری عمت نبی نہیں کوئی دھیجوں گا تمہارے جن میں ہے جاؤ میرے بے اٹھاؤ اس پیغام کو کھلانے یقین گھر چھوٹیں گے چھوٹیں گے دیان ہونی لیکن اللہ تعالیٰ جنہت میں حالت کے لئے اکٹھا کر دیں دنیا میں کلمہ پھیلا عرب سے ایمان نکلا اب سے اسلام نکا ہندوستان کشمیر بستان یہ سو سال کے اندر آیا ہے سال کے اندر ترکست اسطنبول لیبیا آدھ خنگال اطبال فرانچ اسپین ایزائر ٹونس اکش اور یہ سارا ترکستان چینی ترکستان ترکستان شام ایران راق لنان پلسٹک اور اردن ان سب میں سب تھے جو پھرے ہیں چونکہ بھی چھوڑا سوڑا سار کے پھوڑی پھرے تھے ان کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنا کام ان کے بھی بیسوں پھولی تکلیف آئی لیکن میل اور بہنوں وہ سلیف کی بنیاد پر اللہ کی مردوں کو ربی اللہ عنہ بنا مردوں کو ربی اللہ عنہ بنا دیا اور جنت میں ان کو اکٹھا کر دیا سطح نور انفیل جنت جنت میں نور کی چمک اٹھے گی لوگ کہیں گے بھائی یہ رضوان جنر کا دروہ ہے یہ نور کہاں سے آ رہا ہے وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں وہ کسی بات پر مسکرائے ہیں یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جس سے ساری جنت چمک گئی ہے روشن ہو کچھ کہا بھائی دنیا میں دنیا میں اللہ کا کلمہ پھیلانا ساری امت نماز پہ آ جائے سارے مرد نماز پہ آ جائیں اور ساری دنیا کے کافر کلمہ پڑھ لیں یہ اس امت کے مردوں کے بھی ذمہ ہے عورتوں کے بھی ذمہ ہے یہ امت انسانیت سات یعنی انسانوں کو انسان بنانے والی امت ہے اس کے ذمہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے اس کو پھیلانے کے لیے وہ نکلے اور ان کی قبریں دنیا کے مختلف کناروں میں بنی ہیں جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں جوان خامن سہاک کو اجاڑ کے جا رہے ہیں جوان بیٹے ماں باپ کے سہرے ٹوٹ کے قبروں میں پہوند خاص ہو رہے ہیں ایسے حارسہ انیس برس کی عمر سے شہید ہوئے ان کی ماں آئی اور عورتیں آئیں رونے کے لیے تو کہنے گی ٹھہرو ٹھہرو پہلے مجھے اپنے نبی سے پوچھ لینے دو آئیں حضور کے پاس یا رسول اللہ حارسہ میرا اکلوتا بیٹا تھا میرا ایک ہی ایک تھا وہ اللہ کے نام تو جنگ بدر میں شہید ایک ہے مجھے بتائیے وہ کہاں ہیں ان کانا فیل جنت اصبر جنت میں ہے تو پھر تو شکر سی بات نہیں ان کانا غیر ازالک فاستہد علیہ بالبقا اگر جنت میں نہیں ہے تو ایسا رونا رونگی کہ ساری دنیا دیتے بھی آپ نے فرمائے اہبلت امہ حارشہ امہ حارشہ پاگل تو نہیں ہے انہالجنان با ان ابنہ کی اصابل فردوس العالی ماؤں کے سہارے ٹوٹے لیکن دنیا میں کلمہ پھل کا چلا لیا ہا اس کے ہند ربی اللہ تعالیٰ عنہ دینی ان کی ہے امرہ میں جمعوں کی دینی وہ نکلیں ترب کے جب پتا چلا کہ حضور صلو اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں تو کسی نے کہا تیرا خامل شہید ہو گیا کہنے کہ کوئی بات نہیں یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال پھر کسی نے کہا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا کہ کوئی بات نہیں بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے کہ وہ تو چھیک ہیں کامی جب تک دیکھنا میں مجھے چین کہاں آئے گا دوڑی جاری بیٹا مرا بھائی مرا خامن مرا اس عورت کے پیچھے کچھ باتی رہ گیا لیکن یہ سب کو برداشت کیا ہے اللہ کے نبی کی جدائی کو برداشت نہیں کیا دوڑی گئی ہیں جا کے آپ کے قدموں میں جر گئی آپ کے کرتے کے دامن کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ زندہ ہیں تو سارے مر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں اللہ کے نبی نے پھولی امت کو اس کام دیا وہ تبلیغ کا کام کوئی تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں میری بہنوں غور سے سننا ہر مسلمان کے ذمہ دین کا پھیلانا ہے کیونکہ ہم ہمارے مرد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہماری عورتیں بھی کہتے ہیں انسانیت کو اللہ کی بات سنائے اللہ کی بات سمجھائے آپ غور کریں اس بات پر صرف کماتے 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 مر جانا اور گھروں کے خرچے پورے کرتے کرتے مر جانا یہ کوئی زندگی ہے جتنے بڑے کمائیاں ہیں اتنی پریشانی اللہ نے دل میں ڈال دی یہ کوئی زندگی ہے میری بہنوں زندگی تو جنت میں آ رہی ہے جب آپ دنیا سے اٹھیں گے اور دین کے ہینت کرتے کرتے جائیں گے تو اللہ جلل جلالہو کہے گا آجاو بھئی سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں مول فقراء المہاجرون یہ وہ ہیں جہاں میرے پیغام کو لے کر پھرے تبتقا بہم المکارے جو اپنی ضرورتوں بھی پوری نہ کر پچھے یموت آہدہم حاجتہو فی صدرہی ایسے مرے کہ ان کی ضرورتیں بھی قبروں میں ان کے ساتھ چلی گئیں اپنی ضرورتوں کے ساتھ بھی مر گئے ضرور ایک صحابی اونٹ سے جر کر مرے آپ کو کپڑا اٹھاؤ کپڑا اٹھایا تو بیچارے کے پیٹ پہ پتھر بند ہوا تھے دھوک کی صدر آپ نے فرمایا میں نے اس لئے کپڑا اٹھایا کہ جو ہی یہ مرہ میں نے دیکھا کہ جنت کے کھانے آگئے اور فرید کے نوالے بنا بنا اس کے موں میں ڈال رہے آجاو بھئی سب سے پہلے جنت میں وہ آجاو جو میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرے تھے اور اس کے لئے ان کے دوی بچوں کی جدائیاں ہوئی تھیں چلے جاؤ جنت الفردوت میں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ مَا بَاقْ کو لے جاؤ وَأَجْوَاجِهِمْ اپنی بیلیوں کو بھی لے جاؤ وَضْرِّيَاتِهِمْ اپنی اولاد کو بھی لے جاؤ اللہ کہے گا فرشتوں کو جاؤ ان کو سلام کرو وَالْمَلَائِقَةِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے کہیں گے سلام علیکم اور اللہ ایسے محلات عطا فرمائے گا یہ کہ چھوٹے چھوٹے گھر لیے بیسے ہیں پوری دنیا ہی مجھفر کا پر نہیں تو اس میں ان گھروں کی کیا حیثیت ہے اللہ چنت الفردوس میں اس دین کی محنت پر ایسے ایسے گھر عطا فرمائے گا کہ ساتوں برعظم اس گھر میں رکھے جائیں تو ایسے ہوگا جیسے ایک بکی کھڑی ہوئی ہوئی ہے پوری دنیا ایک تیز سفیت موتی تھی ایک سرخی عقود تھی ایک سب زمرت تھی مشک کا گارہ زافران کی خات اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے اللہ نے چھت اپنے عرش ان کے اوپر رکھا ہے اللہ کا عرش چھت ہے کہ اتنی اور ایک لاکھ ہاتھ اونسی چھت ہوگی ایک لاکھ ہاتھ اونچا جو اونچا ہی ہے اگر آنکھوں میں اللہ طاقت نہ بھر دیتا تو اس پر اتنی خوبصورت نقشکاری ہے اور اس میں اتنا نور ہے کہ جب چھت کو دیشیں ہیں تو ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں لیکن اللہ نے آنکھوں میں طاقت بھر دی ہے اس میں وہ آنکھ ان خوبصورتی کو برداش کرے گی یہاں بیوی کا ایسا حسن ہو جائے گا خامن بیوی کو دیکھے چالیس سال تو جی نہ بھرے بیوی خامن کو دیکھے چالیس سال تو جی نہ بھرے یہاں چالیس سال میں تو ویسے آدمی تھنڈے ہو کر قبروں میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ جنت کی ہور سے اس ایمان والی عورت کو ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورتی عطا کروائے گا اور جنت کی ہور وہ ہور ہے اس کا وہ حسن ہے تو سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر بیچھے ہو جائیں اور وہ اپنا چہرہ انسانوں کو دکھا دے تو انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں اس کے چہرے کے حسن کو برداشت نہیں کرتے ایسی حسین و جمیل ہور سے اللہ تعالی جنت کی ایمان والی عورت کو ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورتی عطا کروائے اور ہمیسے کے لئے کچھا کر دے گا یہاں کے کھانے کیا کھانے ایک دفعہ کھاتے ہیں چار دفعہ ٹائلٹ جاتے ہیں اللہ تعالی وہاں کھانے کھلائے گا اللہ پھل کھلا رہا ہے کھانے کھلا رہا ہے ایک ایک پرندے کے ستر ہزار پر ہیں اور ہر پر کو یوں ہلائے گا تو ہر پر میں سے ایک ایک کھانے کی قسم نکلے گی ستر ہزار قسم کے کھانے تو ایک پرندے سے نکلائیں ایک بددو آیا یا رسول اللہ جنت میں گے رہے ہیں اس پر کانٹے ہوتے ہیں کانٹے تکلیف دیتے ہیں اور جنت میں تو کوئی تکلیف دے چیز کوئی نہیں آپ نے فرمایا رہے اللہ کا بندہ اللہ کانٹوں کو ہٹائے گا اس پر پھل لگائے گا وہ پھل پک کر پھٹے گا اس میں بہتر تکڑے ہو جائیں گے ہر تکڑے کا رنگ بھی الگ ہوگا زائطہ بھی الگ ہوگا خوشبو بھی الگ ہوگی کھاؤ گے پیشاب نہیں پاکانہ نہیں ایک بددو آیا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں فرمایا ایسے گھوڑے ہیں کہ تجھے لے کر ہوا میں اڑے ہیں یا کوت کے دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں آپ نے فرمایا ایسے ہیں کہ شتاروں کی طرح چمک پہ وہ تجھے لے کر اڑے ہوا میں لے کر تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں ہیں کہاں ہیں کھجور ہے جس کا ایک دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہے بارہ ہاتھ لمبا اور جس کا پناہ سونے کا ہے اور جس کی شاخن زمرت کی ہیں اور جس کے پتے جنت والوں کے لئے سوٹا جوڑا بن کے گئے گا ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہے آپ نے فرمایا سہرا تو ہے پر ریت سے نہیں مشکو یاقوت گا ہے چاوٹا پانچمہ بولا یا رسول اللہ یہ عرب جو ہیں نا یہ سہرائی لوگ ہیں نا آج بھی ان کے محلات میں جاؤ تو ایک کون میں تھوڑے سے انہیں پتھر و کنکر و ریت رکھی ہوتی ہے یہ بددو بددو ہیں تو وہ کہنے گا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہوگی کا ہوگی تو صحیح پر ریت کی نہیں مشکو یاقوت کی ہوگی پانچمہ بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا بجانا ہے دنیا میں تو حرام ہے آگے یادت ہو جائے گی سر اللہ کا بندہ تو کیا کہتا ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے فیض اس کا کیا فیض ہوگا جب میں ہمیں فیض دو وہ بھی فیض دے گا وہ کیا فیض دے گا کہ وہ لوگ کہیں کہ میں دنیا میں گانا بجانا حرام تھا ہم نہیں سنا کرتے تھے پھر ہوا چلے گی اس کا نام ہے موسیرہ وہ پتوں اور تہنیوں کو سکرائے گی ان میں سے ایسی خوبصورت میوزک اور موسیقی نکلے گی کہ لوگوں نے کبھی ایسا گانا سنا نہیں ہوگا اس گانے کو سن کر جنت والوں کو اللہ کی قسم جنت بھول جائے گی بیوی کو خاند بھول جائے گا خاند کو بھی بھول جائے گی مستوکہ چننے اگر وہ درخت ہزار سال گاتا رہے تو بیویسے کو پوچھیں کہ نہیں تم کہاں ہوں میں کہاں ہوں ایسی جازدیت ہے اچھا ہے اس گانے کو چھوڑو اگلی سنوں اللہ جنت الفردوس میں بلائے گا میرے بندوں میری بندیوں آؤ میرا دیدار تو کرو اللہ اکبر کہتے ہیں یہاں شہر کو جا رہے ہیں اللہ کی شہر کرو جو بل اپنا دیدار کرائے گا یوسف کو بنایا تو عورتوں نے ہاتھوں پر چھوڑیاں چلا لیں یوسف کو حسن کی جلک نے ہاتھ کٹوا دیئے جو یوسف کو بنانے والا رب ہے وہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا اللہ بلائے گا آؤ بیٹھو مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف اور اللہ اوپر سے اپنا پردہ ہٹا دے گا اور اللہ کی ذات عالی کا عرش نیچے آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانا تو کھلاؤ اللہ کھانا کھلائے گا پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں عبیدی و وفدی و جیرانی و زباری میرے بندے میرے غلام میرا وفد میرے زیارت کرنے والے بھائی کھانا تو کھلاؤ انہیں جب اللہ کے دفتر خان پر کھانا کھائیں گے جنت کے کھانے وہ جو میں نے ابھی بتایا سب سر ہزار قسم کے وہ کہیں گے وہ تو کشبیں نہیں ہیں تو بڑے عالی پھر اللہ کہے گا انہیں پانی کو کھلاؤ ان میں سے بازیں ایسے ہوں کہ جن کو اللہ کا دفتر پھر اللہ تعالی کہیں گے اچھا بھائی انہیں پھل کھلاؤ پھر پھل کھا لیے انہیں اب کپڑے پہناؤ پھر کپڑے پہن گئے پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ پھر خوشبو لگ گئی پھر اللہ تعالی جنت کی ہوروں سے کہے گا آؤ جنت کی ہوروں میرے بندے میری بندیاں ہیں ان کو جنت کے نغمیں سناؤ جب وہ مل کر گائیں گی تو جنت والوں پر وجد آ جائے گا اور بھول جائیں گے ہر شاہ اللہ کہیں گے ایسا سنائے کبھی کہیں گے کبھی نہیں سنا اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے اللہ فرمائیں گے یا دعود میرا نبی آ ممبر پہ آ جا تو میرے بندوں کو سنا دعود علیہ السلام کے زمانے میں جیسے آج کل دانے بجانے کا رواہ گیا دعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی دانے بجانے کا رواہ گیا دانا بجانا اور زنا ملے جلے ہیں جہاں موسیقی آئی گی وہاں زنا بھی آئے گا یہ دو ملے جلے ہیں بلکہ موسیقی یہ زنا کا زینہ ہے اس زنا کے لئے راستہ ہموار کرتی ہیں تو زمانے میں موسیقی عام تھی اللہ نے اس موسیقی کو توڑنے کے لیے دعود علیہ السلام کو زبان تھی جب وہ ضرور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے جنگل کے شیر آ جاتے تھے چیتے آ جاتے تھے تو راکر بیٹھ کر ہر سے دعود کا سنتے تھے اور لوگ بہوش ہو کے گر جاتے تھے ایسی زبان تھی کہیں اللہ وہ تو میری دنیا میں تھی یہاں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں قیبو نہ کر کے واپس کرتی جب وہ ممبر پر بیٹھ کر بولیں گے نا اور جب گائیں گے نا اور اللہ کی تاریخ کو بولیں گے تو جنت انسان تو کیا جنت بھی وجہ میں آئے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنے کہیں گے نہیں کہ اسے آلہ سناؤں کہ اسے آلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد اے میرا حبیب تو آجا اللہ کا حبیب سنانے والا اور یہ عمد سننے والی ہائے کاش ہمیں اسے بھی شوق ہوتے اللہ کا حبیب ممبر پہ آئے گا اور پھر وہ بولے گا اور جو بولے گا تو جنت بھی جھوم جھوم جائے گی فرشتے بھی وجد میں جنت بھی وجد میں درخت بھی وجد میں پرندوں پر بھی وجد اور انسانوں پر بھی وجد مرد بھی جھوم رہے عورتیں بھی جھوم رہیں اپنے نبی کا کلام سون رہے اللہ فرمائیں گے ایسا کبھی سنائیں یا اللہ کبھی نہیں سنا کہہ اس سے اچھا سناؤں کہہ اس سے اچھا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ردوان اے رفل حجب بینی و بین عبادی و زواری اے ردوان میرے اور میرے بندوں کے دن پردہ تو ہٹا یہ مجھے دیکھیں تو صحیح میں کیسے حسن والا کیسے جمال والا اللہ سامنے آ جائے گی مردے ہٹے ہیں اور اللہ سامنے پھر اللہ اپنا کلام سنائے گا الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الغلمات والنور ثم اللذین کفروا بربہم یعدلون سورہ انعام سورہ انعام قرآن کی واحد صورت ہے جو پوری اتری بڑی صورتوں میں پوری اتری بڑی صورتیں اکٹھی نہیں آئیں یہ اکٹھی آئی ہے اور جب جبریلہ علیہ السلام میں صورت کو لا رہے تھے تو ستر ہزار فرشتے جبریلہ علیہ السلام کے ساتھ تسلیح پڑھ کے جا رہے تھے اور جب مکہ میں اتری ہے صورت تو سور گونج مچ گئی غیب کے غیب کے حضام میں گونج مچ گئی جبکہ اللہ پوری اپنے سورہ انعام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اللہ یہ سنائے گا اور ایسا سنائے گا کہ مدہوش و مس پھر اللہ کہے گا چلو واپس جو کہیں گے نہیں ہم نہیں واپس جاتے اب بھائی جنت انتظار کر کہ کردی رہے انتظار ہمیں نہیں چاہیے جنت کہ ہمیں تو آپ کا دیدار چاہیے آپ کا کلام چاہیے کہ وہ تمہارے گھر بیان ہو گیا ہمیں نہیں گھر چاہیے بس اپنا دیدار کرا دے اے اللہ ہم تجھے دیکھیں تو ہمیں دیکھ ہم تجھ سے بات کریں تو ہم سے بات کر ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے جس ہم سارا ختم ہو گیا جب اللہ نے صحت دے دی ایک دم ایک آدمی کہ لے گا بیماری کے دن تو بڑے مشکل تھے تیرا کیا حال ہے گاؤس پوچھ میں جو لذت تھی نہیں وہ کسی میں نہیں اب میرے بھائیوں بتاؤ ایوب علیہ السلام کے جسم کیوڑے پڑے انہیں بیمی ہیں بچے مر چکے ہیں ایک جگہ پڑے خود ہل نہیں سکتے روتی خود نہیں کھا سکتے ان کی دیدی تھی رحمت رحمت اللہ رہی جو آکر روتی کھراتی تھی اور اوپر سے آغاز آتی ایوب میرا بندہ کیا حال ہے اور جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھے اللہ سامنے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا اللہ ہے یہ میرا رب ہے اور جسم پاک شفاک جوانی سے بھڑپور ہے اور پھر اللہ کہے میرا بندہ تیرا کیا حال ہے اور میری مندیر تیرا کیا حال ہے اس پوچھ کی کیا نزت ہوگی میرے بھائیو میری بہن دو جہان کا سردار وہ کام لے کر آیا ہے کہ جو اس زمین چلتا کر ارشت اوپر تک لے جائے ان گھروں سے جی لگانا چھوڑ دو ان گاڑیوں میں عزت سمجھنا چھوڑ دو اے زیورت ہونے چاندی کپڑے کے دھوکے سے نکل آؤ میری بہنوں تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سو تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صف میں کھڑی ہونے والی ہو تمہاری عزت یہ ہے تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی صف میں کھڑی ہونے والی ارے کتنی بڑی عزت ہے اس و مسلمان عورت کی کہ ایک ایمان والی جنتی عورت ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی بیگمات کو ایک وقت میں اپنے گھر میں کھانا کھلا سکتا دعوت تو ہوئی نا یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے ہماری اممہ کی بھی دعوت ہو ساری اممہ مائیں بھی آ رہی ہوں اور اللہ کا نبی بھی آ رہا ہو اور دونوں بھی آ بیوی یا دو جہان کے سردار کا اپنے گھر پر استقبال کر رہے ہوں کوئی مزہ تو آیا زندگی کا یہ کیا کھوکلی زندگی ہے ساری دنیا کھوکلی امریکہ کی زندگی تو اور بھی کھوکلی ہے بچارے چہرے اور ہیں اندر اور ہیں اور یہ چہروں کی مستراہت تو دکھرانے کے لیے ہے اندر تو فتنی جیسے زیرانوں کا راج ہے اللہ جل جلالوں نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے اللہ ہمارا مطلوب اللہ کا حبیب ہمارا مطلوب اللہ کے نبی کی زندگی ہماری مطلوب ہے اخت و رواج دینے ہمارا کام ہے اخت و رواج دینے میں پہلی صدی میں مرد بھی نکلے اور عورتوں نے خبر کیا ہے بچوں کو تیار کیا ہے مردوں کو تیار کیا ہے خامدوں کو تیار کیا ہے اور خود بھی نکلی ہیں خود بھی نکلی ہیں اللہ کا پیغام لے کر خود بھی پھیری ہیں ہرکم حرام بن تِ ملحان کی قبر قبرس میں اپنے خانے سے جسات اللہ کا راستہ میں گئی وہیں ان کی شہادت ہوئی وہیں ان کا انتقال ہوا وہیں ان کی قبر مند چھوٹے چھوٹے بچے قرمان ہوئے ہر سعاتھ کا بنت زید یہ بڑی خوبصورت صحابیات میں سے ہیں اور شائرہ بھی تھی اور عالم بھی تھی ہر سعاتھ بگر کے لڑکے عبداللہ سے شادی ہوئی عبداللہ بھی بڑے خوبصورت بڑے جوان تھے یہ عمیر میں ایسا پیار پڑ گیا کہ عبداللہ نے تبلیغ کے لئے جانا شور دیا نماز تو پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں آئی آئی تو جو دیندار طبقہ اتنا تو چاہتا ہے تبھی نماز روزہ تو ہو لیکن باقی سارا وقت کمائی کے لئے ہو اور خوات رہیں یہ بات کہ بچ تم جاتے دنیا میں دین پھیلاؤ انشاءاللہ جنت میں ہکٹھے رہیں گے یہ ذہن نہیں ہے اب یہ اس زمانے میں فضاء ایسی تھی کہ گھر میں بیٹھنا جرم بن جاتا تھا حیرت ابو اکر نے کہا بیٹھا تو گھر میں ہی بیٹھ گیا حیرت تجھے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے ایک دفعہ سمجھایا انسان کمزور ہے پھر محبت آدمی تو ویسے گرا دیتی ہے سمجھ میں نہیں آیا دو تین دفعہ سمجھایا جب نہیں سمجھے تجھے طلاق دے دو اب حد کے وقت حیران ایک بات یاد رکھو آج کل کے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دینا جائز نہیں ہے یہ عاد رکھنا کہیں اس بات سے کوئی اور دلیل نہ نکال لینا آج کل کے ماں باپ کو وہ دین کی نہیں سمجھ انہیں کیا خبر کہ آخر اس کا نفع جس میں وہ تو وہ وقت شدیق تھے کہ جن کی ناراضی اللہ کے رسول کی ناراضی اور اللہ کے نمرون رسول کی ناراضی اللہ کی ناراضی تو اب دو طرح طلاق دیں تو گھر اجڑتا ہے اور نان دیں تو آخرہ تو جڑتی ہے آخر مجبور ہو کہ طلاق دے دیں جب دنیا تو فانی ہے طلاق دے دیں ایک طلاق دے دیں ایک دن لیٹے ہوئے تھے حضر بکر صدیف پاس سے گزرے ان کو نہیں پتا تو شیر پر رہے تھے اَعَاتِكُ لَا أَنسَاكِ مَا ذَرَّ شَارِقٌ وَمَانَا حَقُمَرِ الْحَمَامُ الْمُتَوَّقَا اَعَاتِكُ قَلْبِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَلَيْكِ بِمَا تُخْفِ النَّفُوسُ مُحَلَّقَا اَعَاتِكَ جب تک سورج چمکتا رہے گا میں تجھے نہیں دھول سکتا تیری یاد بھی مجھے سکاتی رہے گا اور جب تک کبوتر اور پیلو کا درخت ہوتا ہے پیلو کا باپ کیا سمجھے پیلو کیا ہوتا ہے پیلو کا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر کبوتر بیٹھتے تھے کہا کہ جب تک وہ کبوتر پیلو کے درخت پر بیٹھ کے اللہ کی تفتی پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے تو مجھے یاد رہے گی دن میں بھی رات میں بھی میرا دل تیرے ہی گلد گھومتا ہے حاصل وقت صدیق نے سنا نا تو اچھا بیٹا تو دوبارہ نکاح کر لی اور ایک طلاق دیا دوبارہ نکاح کر لیا لیکن وہ تازیانہ ایسا پڑھا کہ پھر حضرت عبداللہ گھر میں نہیں اللہ کے راستے میں سینے پہ تیر کھایا ہے عمر کیا تھی تیس سال این جوانی کا عالم سینے میں تیر لگا اور تیر ایسا تو نہیں کھا لیکن تقدیر غالب آ چکی تھی جب تیر کو نکالنے لگے تو اس لکڑی ٹوٹ گئی اور دستہ اندر ہی رہا گیا وہ لوہے کا جو دستہ ہوتا ہے لیکن نکال آئی دستہ بیس میں رہ گیا اور وہ چونکہ نوکدار ہوتا ہے تو وہ یوں زخم ہوتا ہے کرنے شروع گیا اور خون بہتے 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 کسرت خون کی وجہ سے نکالنے کی وجہ سے شہید ہو گئے اب جب حضرت عادقہ کے سامنے لاش آئی تو حضرت عادقہ ربی اللہ تعالیٰ نے اس پر آنے پر کھڑی ہوئی اور فلبدی یہ تین شیر پر ہے آلیت لا تنفق عینی حزینة مجھے بھی میرے ربطی قسم ہے کہ آج کے بعد میرے جسم پر کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا اور میرے جسم بھی غوار آلود رہے گا اور میری آنکھ ہے اے عبداللہ تجھے یاد کر کے روتی رہے اور میری آنکھ کا پانی بھی شاید مرک جنگ کا خشف نہیں ہوگا لِلَّهِ عَيْنَ النَّرَّ آفَةَ مِثْلَهُ اَقَرَّ وَأَحْمَا قِلْحَيَاجَ وَأَفْبَرَا تو کتنا بابرکت تھا کتنا مبارک تھا میری آنکھ کتنی خوشقسمت تھی جو پھر عزیدار کیا کرتی تھی حصول اللہ کی کلمہ کو لے کر پھرا اور اپنی جان کا نظرہ مرقیش کر دیا اِذَا شَرَةِ الْأَسِنَّةُ فِيهِ خَوَبَا الْمَوْتِ حَقَّى جُدْرِكَ الْمَوْتِ الْأَحْمَرَا جب نیزوں کے نیزیں بلند ہوئے اور تلواریں آپس میں تکرائیں تو تو بھی اللہ کے کلمہ کو لے کر میدان میں کود گیا یہاں تک کہ موت نے تیرے جسم کو سرخ کر دیا مَدَتْ تَحْرِحِنَ غَنَّتْ حَمَامَةُ عَيْكَتَا وَمَا تَرَدُ الْلَيْلُ السَّبَاحُ الْمُنَوَّرَا جب تک سورج نکلے گا اور سورج کے پیشے رات آئے گی تیری یاد مجھے پریشان کرے گی ستائے گی اور جب تک حمامہ قبوتر اللہ کی تسبیح پڑھے گا یہ گھر اجڑے صحابہ کے اور کلمہ مدینے سے نکل کر سو سال کے اندر پوری دنیا میں پھیل گیا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ایک عرصہ گزرا ہم بھول گئے بشیر ابن آخر بار رب اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے ان کی ماں پہلے ہی انتقال کر گئیں ان کے باپ اللہ کے راقتے میں چلے گئے تبلیغ کے لئے بیٹے کو پالنا جبکہ کوئی جاننے والا نہ ہو کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے لیکن کلمہ کو پھیلانا ان کے دل دماغ پہ ایسا سوار ہو گیا تھا کہ ہر چیز پیشے کر دی اور حضور موجود ہیں وہ نہیں کہتے بچے کو سمار وہ وہاں جا کے شہید ہو گیا اکیلا بیٹا اکلوتا ایک ہی بیٹا وہاں جا کے شہید ہو گیا بیٹے کو پتا نہیں چلا جب آپ کا لشکر واپس لوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے وہاں کسی لڑائی میں شہید ہوئے تو حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر جا بیٹھا کہ باپ کو باہر جا کے ملوں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے نا کہ میں باہر جا کے بیٹھا جہاں سے لشکر نے گزرنا تھا وہاں ایک پہاڑی پہ ایک چھوٹے سے چطان کی اُس پہ بیٹھ گیا جب لشکر سارا گزر گیا اور مجھے اپنا باپ نظر نہیں آیا تو میرا کلیجہ دھرکا تو میں نیچے اترا اور تیزی سے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے پیدل جا رہے تھے مدینے کے خریب آ چکے تھے تو کہا میں ایک دم خاونے آ کے کھڑا ہو خاونے مجھے دیکھا تو پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے نظر نہیں آیا فارد انی بوجھیہ خرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکے میرے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا سکے اور آپ نے موں یوں پھیر لیا فارد انی بوجھیہ میں پھر فستق بلتو ہو میں پھر دوبارہ سامنے چاہا میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی میرے باپ کا کیا ہوا فستابر و بکا آپ کی آنکھیں ایک دم پھر آنکھ اور ایک دم آنسوں نکلے جب میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں آپ کی تانگوں سے لپٹ گئے آج حشت بالبکا میں آپ کی تانگوں سے لپٹ گئے رونے لگا گئے یا رسول اللہ نہ میری ماں رہی نہ میرا باپ رہا میرا کوئی بھی نہیں اب تو آپ نے مجھے اٹھا لیا اور اپنی گلے سے لگا لیا بشیر کیا تو راضی نہیں ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تمہارا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے وہ نے کہا یا رسول اللہ میں خوش ہوں میں راضی ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہید ہم تو میرے بھائیوں ان کو انجماننے والے تھے ہم تو امریکہ کے ماننے والے ہیں یا روس کے ماننے والے ہیں ہم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں اور ان کی ان ہماری عورتوں کے لئے نبی کی عورت میں مم رہے ہیں ہمارے بچوں کے لئے نبی کے بچے نبی کے صحابہ کے بچے نمونہ ہیں ہم خود کا مشترکہ کام ہے کہ دنیا میں دین تھلاتے تھلاتے ہماری زندگیاں لگ جائیں لگ جائیں اللہ اس جن زندگی کی قیمت ڈالے گا اس کا مول پڑے گا کہاں ہیں آخری دور میں میرے نبی کے دین کو لے کے پھر نمالے دل کا وجدان کہتا ہے کوئی حدیث قرآن میں اس کی بات نہیں کہتا دل کا وجدان کہتا ہے کہ چامس دن پکار پڑے اور اللہ سارے دکھڑے بھلا دے گا ایک جنت کی ہوا لگے گی سارے دکھ درد بھول جائیں اور ہم پر وہ غم نہیں آئیں گے جو صحابہ پہ آئے ہم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گے جو ان کے بیوی بچوں پر آئیں حضرت جعفر تین تیس برس کی عمر میں شہید ہوئے تین چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ عن محمد اور لشکر سیامت کی خبر تھی اور جب خبر ملی کہ جعفر شہید ہو گئے مضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبر نہیں آیا میں قرار ہو گئے مسجد سے اٹھے سیدھے حضرت جعفر کے گھر گئے بھائی تھے چاٹے کے لڑکے دینوں بچے سہن میں کھیل رہے اور حضرت اسما بچوں کے لیے روتی بکا رہی تھی آپ کے چہرے پہ غم کے آثار دیکھ کر حضرت اسما فرماتی ہیں میرے دل کو ایک دم دھچکا لگا کہ کچھ ہو گیا ہے لیکن میں نے در کی وجہ سے پوسا نہیں کہ بتا نہیں کوئی غیسی خبر سنو جو برداشت نہ ہو آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس آ جائیں تو عبداللہ عن محمد تینوں آئے دورے دورے آپ نے تینوں کو گود میں لیا اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں جب رو رہے تو پھر مجھے صبر نہیں آیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے جعفر تک کیا بنا تو عبداللہ نے فرمایا اہتہ شدی اے اسماں صبر کر وہ تو شہید ہو گئے فقررت مرشین علیہ ہر جسمہ بے ہوش ہو کے گھر لیکن ان کی شہادت نے پورے اردن میں اسلام پھیلا دیا تو میرے بھائیوں میری بہنوں امریکہ میں تو آگئے پر اپنے آپ کو تو نہ بھولو اپنی حسطی کو نہ بھولو آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے کلمے والی ایمان والی یقین والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی والی استخدر کرو سونا چاندی زیور کپڑا آنی جانی چیزیں ہیں یہ تو آنی فانی چیزیں ہیں آج ہے کل نہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یہ تو ایسا ہی منسلسلہ چلے گا لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں استبلیغ کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا میں دین پھلانے کے نیت کرو اپنے بچوں کو اس پر تیار کرو کہ جاؤ دنیا میں دین پھلاؤ اپنے باپ اپنے والدین کو تیار کرو اپنے خانن کو تیار کرو اور اپنے گھر کی ضرورتیں گھٹالو تو تبلیغ کا کام آسان ہے اپنے گھروں کو سابقی پہ لے آؤ اپنے کپڑے سادہ بنا لیں اپنے زیور سادہ بنا لیں اپنی جوتیاں سادہ بنا لیں اپنی سواری سادہ بنا لیں اپنے گھر کی زیب و زیبائش کو سادہ بنا لیں تو دین پہ چلنا بہت آسان ہے اور دین کے لئے وقت نکالنا بہت آسان ہے اور اگر بھئی گھر ایسا ہو صوفہ چیٹ ایسا ہو فرمی کے رہیسا ہو کپڑا ایسا ہو زیور ایسا ہو پھر تو نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی پیسہ ہے لیکن اگر ہم صادقی بھی آ جائیں تو اللہ جنت میں ہو عزتیں دے گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے فرق و کرم سے ایسے ایسے جوڑے پہنائے گا کہدی سے پاس میں آتا ہے جنت کی عورت کا دپکتہ دپکتہ اگر آسان سے یوں لہرا دیا جائے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے روشنی پھیل جائے اس لئے اپنی جنت اور ہوتلے کے ساتھ اپنے نام لکھاؤ اپنے ارادے ظاہر فرماؤ ہم نے واپس جانب دعا کر لیتے ہیں پہلے دعا کے بعد کوئی بہن کھڑے ہو کر ساری بہنوں کے نام لکھے آج سے ایک بات کو کہہ کرو کہ کوئی ہمارے گھر میں بے نمازی نہیں بچے گا اور میری بہنوں برکے کو رواج دو برکے کو زندہ کرو اپنی پہشان کرواؤ یہاں کی عورت کو سامنے نام لکھو یہ تو بشاری معذور ہیں جہنم کا ایندن ہیں ان کو تو دیکھ کر رونا چاہیے ان بشاریوں کی نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی اللہ فاق نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے آپ کو اللہ نے انغسالت کی تصدیق کی دولت دی ہے اپنی پہشان کرواؤ اپنے تحشخص قائم کرو یہاں برکے کو رواج دو جو عورت انشاءاللہ برکے کی سنت کو زندہ کر دے گی پورے امریکہ پر رحمت کے اترنے کا ذریعہ بن جائے گی یہ معمولی سنت نہیں ہے یہ معمولی اللہ کا عمر نہیں ہے جو اور اپنے اس حکم کو چھوڑا آج اپنے آپ سے بھی تنگ ہوئے پڑے ہیں اللہ نے ہمیں پاک زندگی عطا فرمائی ہے پاکی کا زندگی عطا فرمائی ہے ہمارے ہمارے علاقے کا واقعہ ہے ایک شب کے گھر میں ان کے بزرگ کی تصویر لٹکی ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ کچھ دین میں آنا جانا کچھ دین سے محبت دین کی علفت جب وہ کمرے میں آئیں تو سامنے دیکھی تصویر تو انہوں نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو ان کے خامن کہنے کے کیا کرتی ہو فرمائیں لگی یہ غیر محرم کی تصویر نہیں لگی یہ تو میرا پیر ہے کہنے کے تیرا پیر تو ہے میرا پیر تو نہیں ہے میرے لئے تو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے اللہ نے ایسا ایمان بنا دیا ہے میری بہنوں یہاں برکے کو رواج دو نمازوں کو رواج دو ذکر و تلاوت کو رواج دو اپنی زندگی کو سادہ کر دو اور اپنے خامنوں سے کہو کہ ہمیں زیادہ کمائی نہیں چاہیے زیادہ بڑی گاڑی نہیں چاہیے زیادہ لمبے چوڑے سر نہیں چلنے چاہیے آج ہیں کل مر جائیں گے یہیں کچھ رہ جائے گا تو کہ ہرس و حوص کو چھوڑ میاں کیوں دیس بدیس پھرے مارا سب تھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ تو یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے خود بھی دین کی بات کرو اوروں کو بھی دین کی بات سمجھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھیجو اور دعائیں کرو کہ اللہ پورے عالم میں دین کو چمکا دے ہدایت کو پھیلا دیں اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے محنت دیا ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کرنے اتنی تو ساری بہنیں نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گی قرآن پڑھیں گی ذکر کریں گی برقہ پہنیں گی اور اپنے زندگی کو صادقی پیلائیں آہستہ آہستہ لاؤ میں نہیں کہتا کہ ایک دم آہستہ آہستہ چیزیں کٹھاؤ آہستہ سب اپنی ضروریات کٹھاؤ انشاءاللہ جیسے جیسے گھتا جائے گا اللہ کی باردہ میں عزت ملتے جائے گی ہر کہ عیشہ نے ایک نیا جوڑا پہنا اپنے آپ کو دیکھنے لگی کیسے لگ رہی ہوں حضرت اول کرسلیق نے فرمایا ع arrests八 کہ یا کہنا میری بہنوں کہ یہاں کا زیب و زینت خامند کے لئے تو کرنا جائز ہے لیکن آج کے زیب و زینت نے تو ہمیں برباد کیا ہوا ہے اس لیے اپنی زندگی کو سادہ بنا دو اللہ جنت میں جوڑے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے وہ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک آپ کے لئے زیور بنا رہا ہے خوب زیور کا شوق پورے کرنا خوب میک اپ کے شوق پورے کرنا جنت میں جمع بادار لگتا ہے اس میں خوبصورت شکل نٹکی ہی ہے جو جائے گا تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ کے مطابق ہو سکتی ہوں شکلی ویسے بن جائے گی یہاں تو خالی شیر بدلتے ہیں وہاں اللہ شکلی پوری بدل دے گا اس لئے شوق جنت میں پورے کرو یہاں دام کی نیت کرو اللہ ہم سب قومل کی توفیق بخشے اور دعا کے بعد ساری بین نام نکھائیں اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے رب آج تیرے نبی کی امت برباد ہوئی پڑی ہے تیرے نبی کی امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے اسے باطل نے بھی برباد کیا اسے اپنوں نے بھی کہتا آج ان کا خون بھیڑ بکری سے زیادہ فستہ ہے اے اللہ ہماری عزتیں لٹ گئی ہمارے گھر لٹ گئے ہماری آخرت بگڑی ہماری دنیاں بگڑی اے اللہ ہم چاروں طرف سے برباد ہوئے پڑے ہی اے ہمارے رب تیری رحمت کے دروازے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہیں اب اپنا فضل فرما دیں اور ان دروازوں کو کھول دیں ہماری بگڑی کو بنا دیں اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ معذور بچے کی طرف ماں باپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اے اللہ ہم بڑے معذور ہیں وہ تو تیرے نبی کے ساتھید ہے وہ طرف پہ دیکھا اے اللہ ان کے ایمان قوی نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا ہم دوچاروں طرف زنا کو دیکھتے ہیں شرابوں کو دیکھتے ہیں تیری نام فرمانی کو دیکھتے ہیں چاروں طرف ہمیں گناہ کی دعوت ہیں آہ شیطان کی دعوت قوی ہے اے اللہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں اے اللہ انہیں باطل کو بڑی بھیج دیتی ہے اے اللہ اب اس کی لگامیں کھینچ لے اے اللہ انہوں نے کروڑوں انسانوں کو جہنم واصل کر دیا اے اللہ اس شیطانی زندگی نے عرب حارب انسانوں کو ختم کر دیا ہمارے بچے بھی بگڑ گئے ہماری اولادیں بگڑ گئیں اے اللہ ہم تس سے دور بھٹے ہم راستے سے دور جا گرے انتم دو تیز ہماؤں میں ہمارے چمٹے ماتے چراح کی کیا ہے سیت ہے اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہے اے اللہ ہمیں اپنا خود بتا ہے ہم کیا ہے اے اللہ ہمیں اپنا خود بتا ہے ہم کیا ہیں اے ہمارے اللہ رحم فرما دے اگر تمہیں حساب شروع کر دیا تو ہماری ہلاکت یہ ہلاکت ہے اے اللہ اس حساب سے بچا لے اور اس عمد پر کرم فرما دے جو عرب و عجب میں پھیلی ہوئی ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تیرے نبی کی اولادیں مرتب ہوگئیں کہ قبیلہ عرب تیرے دین سے نکل گیا اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی میرے اللہ آج تیرے نبی کی عمد جو تیرے کلمے کو لے کے پھرنے والی تھی تیرے پیغام کو دنیا میں چمکانے والی تھی آج اسی نبی کی عمد تیرے پیغام کو چھوڑ کے بیٹھی تیرے کلمی کا ہی انکار کر بیٹھی تیرے نبی کا ہی انکار کر بیٹھی اے اللہ تیرے نبی کی اولاد عیسائی ہوگئے مرتب ہوگئے اے ہمارے دوسروں کو معاف کر دیں اب تو دروازہ کھولی دیں اب تو دروازہ کھولی دیں چار سو سال سے اس امت کا ستارہ لوبہ پڑا ہے ہماری امت اے اللہ ذلت کی پسیوں نے گری پڑیے اے اللہ تیرے وہ بندے تیرے وہ مکرب اور محبوب بندے اور بندیاں جنہیں تو دنیا میں دین چمکنے کا ذریعہ بناتا ہے اب تو تو انہیں وجود دے دے ہم نے تو تیری زمین کو گندہ کیا ہے گناہوں سے بڑھ دیا ہے اس دھرتی کا تلیجہ بھی جل گیا ہے یہ زمین میں ٹکڑے ہو گئی ہے یہ اللہ یہ فضائیں تیرے نام کو طرف دیں یہ درخت تیرے نام سننے کو طرف دیں یہ پہاڑ یہ وادیاں تیرے نام سننے کو طرف دیں یہ انسانیت کبر کی وادیوں میں بڑھ گئے یہ حیوان بنے پڑے ہے اللہ تیرے لیے ہدایت دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہدایت پر کامل قدرت رکھنے والے اللہ ہے ہدایت پر کامل قدرت